عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماغام ناکاوٹ کری کے ٹورنمنٹ کے آج اس بڑے مقابلے میں دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے ہو رہی ہیں جان الیون ماغام کا مقابلہ ہوگا کوچنگ سنٹر کوفوڑا کے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تاریخی مدان سپورٹ سٹیڈیوم ماغام سے جہاں یہ رواں دواں ہیں یہ ٹورنمنٹ ماغام ناکاوٹ کری کے ٹورنمنٹ ان دی میمری آف شہید زہور احمد میر اور جس کی یاد میں اس ٹورنمنٹ کو یہاں منعقد کیا گیا کرتا درتا اس آرگنائزنگ کمیٹی کے تاریخ ماغنو صاحب بھی بنے ہوئے ہیں سنی بھائے ہیں یاور یہاں موجود ہیں تابش ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے شبیر ازرا بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ بڑے نام جو بیٹنگ لین اپ میں اگر میں کوچنگ سینٹر کوفوڑا کی ذکر کروں راجہ تنویر ٹیم لین اپ میں ہیں شیخ جنید ٹیم کے کپتان ہیں اشتیاک رابی اس لین اپ کا حصہ ہیں دوسری طرف دیکھا جائے آدل لیفٹی کو آج طلب کیا گیا 123 انہوں نے ضرور کھیلائے اور وہ آج ٹیم لین اپ میں ہیں جون الیون کی اگر میں بات کروں دو بڑی ٹیم ہیں کوچنگ سینٹر کوفوڑا وہ یہاں دو دو ہاتھ کر رہی ہیں جون الیون کے ساتھ آج کے دو آفشل جہانگیر جون اور ان کا ساتھ دیں گے مختار صاحب وہ میدان کے اور جا رہے ہیں اور یہاں ٹوز جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیستہ تو نہیں کیا گیا اس کے وپری تو انہوں نے فیستہ دیا ٹوز جیتا جون الیون کے کپتان نسار نے اور ترنت کوئی دویدہ نہیں ہوئی من میں کوئی آشنکہ نہیں تھی اور انہوں نے فیستہ کیا کہ پہلے ہم بولنگ کریں گے ضروری تھا یہاں ایک اچھا ٹوز جیتنا پر یہ امید کی جا رہی تھی شاید بلے بازی کرنے کے لئے ٹیم جائے گی پر فشلے ایک دو دن سے جو بارش ہوئی ورشہ ہوئی پچھ کچھ دیما تو ضرور ہیں کیا وہ ملے گا بلے بازوں کو شاید وہ بات کپتان کے ذہن میں ضرور ہوگی اور قارن وہی ہوگا کہ انہوں نے ٹوز جیت کر یہاں فیڈ کرنے کا فیستہ کیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہیں دو افیشل جہانگیر جون اور ان کا ساتھ دینے کے لئے مختار جو میدان میں موجود ہیں اور انہیں کی شروعات کرنے کے لئے جو دو بلے بازائے اس میں ایک بڑا نام ہے وادی کشمیر کا ایک جانا پیچھانا چہرہ اشتیاک رو بھی وہاں موجود ہیں جون انیون کے کھیمے میں جہاں آدل لیفٹی ہیں یوار ٹیلنٹ لے کے ٹیم یہاں ہی ہیں وانی ماجد میچ کا آنند لے رہے ہیں راجہ تنویر شتک لگائے گا اور یہ وانی کا کہنا ہے فازل زرگر بنے ہوئے ہیں آشک حسین کے ساتھ جبکہ آریف بابو ارسلان ایلی ڈیاک زین بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں جبکہ جہانگیر جون بھی بنے ہوئے ہیں نارتھو کٹ ملینز آب بکس بٹ قرآن مجید is the best کوئی دورہ ہی نہیں ہے اس میں اور کافی اچھی بات انہوں نے کہی ہے جبکہ حبیب اللہ بٹ باسد ابزل اور اس کے ساتھ ساتھ ایجاز رسول ملک ڈیاک زین بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں ایک دائرہ بنایا گیا اور اس اور دو تین چار کھلاڑی تائنات ہے سمیر بحث کا حصہ ہے امران ایرفان اور نسار وہاں موجود ہیں جبکہ میڈ آف لگایا گیا ہے جہاں امران فیڈ کر رہے ہیں اور کور کی اور جہاں مشرف ہے مشرف یوار ٹیلنٹ ہے کشمیر نیٹس کی طرف سے انہوں نے اور کرکٹ میں دن ہونا چاہیے آپ کا اور میڈ آن وہ سور زیشان جا رہے ہیں فیلڈ کرنے کے لئے اور ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور سبھی دوستوں کو سبھی سننے والوں کو منصور عزیز کا پیار برا سلام اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا کواٹر فائنل مقابلہ آج ماغام کی اس اتحاسک میدان سے آپ کو برائی راست سننے کو ملے گا اور جہاں آج جان الیون ماغام اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کوچنگ سنٹر کپوڑا کے درمیان یہ پہلا کواٹر فائنل مقابلہ ہے جہاں جان الیون ماغام کے کپتان نے ٹاؤز جیت کر پہلے گند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کیا انہوں نے وہ صحیح فیصلہ لیا اگر دیکھا جائے گا دیکھا جائے کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا گند بازی کرنے کا وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوگا اور ایسے میں تو ان کے اگر دیکھا جائے جان الیون ماغام کے جو کپتان نے گند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بہت سارے ایسے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے لیاقت شاہ بنے ہوئے ہیں ساجد رہتر کے ساتھ جو میش کا آنند لے رہے ہیں بیس آف لکھ کہہ رہے ہیں کوچنگ سینٹر کو فارا کے لیے میچ شروع ہونے جا رہا ہے میں کوشش کروں گا کچھ کومنٹس پڑھنے کی جبکہ اشفاق بڑھ بھی بنے ہوئے ہیں یاسر کے ساتھ بشارت نبی زہور ٹھوکر اور ایرفان ایلی بھی میش کا آنند لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایلی بھی بنے ہوئے ہیں جرمنی سے احسان الحق بھی بنے ہوئے ہیں جے کی سپورٹس ٹائم کے مجھ پر کھیل شروع ہونے کو ہیں اشتیاک راو بھی اننگ کی شروعات کرنے کے لیے آیا ہمیشہ کی طرف وہ ایک ٹھوز شروعات دینے کی کوشش کریں گے اپنی ٹیم کو اور ٹیم کے کپتان جون الیون کے توس جیت کر اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ پہلے گین بازی کریں گے اور فیصلہ کیوں لیا گیا اس بات کا علم آپ کو بھی ہوگا بار بار میں یہ دھوڑا رہا ہوں جو بارش ہوئی تھی حالانکہ ایک اونچائی پر یہ میدان واقع ہے اور بارش کا پانی جو ہے یہاں زیادہ ٹکتا نہیں ہے اس میدان میں ڈرینیز سسٹم تو قابل تاریف ہیں اور ایسے میں کیا وہ پرابہ پڑے گا وکیٹ کو تو کور کیا گیا تھا پر یہاں یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا کیا یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوگا یا نہیں اور اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہوگا ٹیم کے جو پرمکہ تیار ہیں جو شروعات کرنے جائیں گے گیند باز ارفان اور آقب حالانکہ شاید آج آقب لائن اپ میں نہیں ہیں اور ایسے میں یہاں ارفان کا استعمال کیا جا سکتا ہے گیند بازی میں وہ اس اور سے گیند بازی کرنے کی تیاری کریں گے جبکہ اشتیاک راو بھی سامنا کرنے کے لیے تیار اشفاق خان ہنوارا سے شہنواز ملک عاشق آخون ملک امتیاز شاہ اکتر بھی میچ کا آنن لے رہے ہیں عمر عزیز بنے ہوئے ہیں اور عمر عزیز کا کہنا ہے پانچ چھے اورو تک وکر تو سلو رہے گی بٹ عمران میچ کا آنن لے رہے ہیں محمد آمیر ڈار کے ساتھ کشمیر کارٹون ورلڈ بھی بنے ہوئے ہیں یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں پورے میچ کے دونوں ہمارے ساتھ سائتہ کرنے جا رہے ہیں انتھم سپورٹس انڈیا فیشن فی سٹار شائننگ سٹار پانپورف جبکہ ہمیں سیوگ مل رہا ہے ناسر سپورٹس مارٹ سنگ پورا ایسے سپورٹس سوئی بوک کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبداللہ فیبرکس انڈرگام کا سیوگ مل رہا ہے توردامینٹ سپانسرز ہیں جن کے نام میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اور یہاں کچھ بڑے نام ہیں جن کا سیوگ مل رہا ہے اس توردامینٹ کو میر شریر صاحب ڈاکٹر شریر ان کا سیوگ مل رہا ہے جبکہ شریر صاحب بھی یہاں بنے ہوئے ہیں اور ان شخصیتوں کے باوجود اس توردامینٹ کو چار چاند لگانے کے لیے جو کام کیا سپانسرز نے آپ انہیں تو نہیں بھول سکتے ہو سپانسرز ہیں جیز بکھارا جون موبائل گیدری سہارا جیولرز میر موبائل گیدری ایم ٹی ایم سلوشنز میر ویجی ٹی بلوز جیز بکھارا عبداللہ فیبرکس فٹنس فرسٹ راج ویب پوئنٹ ارکادر آردومین سابا قدل خان پراپرٹی ڈیلر کاؤسا ایم ایچ ایم ملٹی ورینڈ فیشن سٹور روشن ٹریڈرز ماغام میر ویجی ٹی بلوز ماغام دور اس شور سے گین بازی کرنے کی تیاری میں ہیں ایرفان ایرفان اس شور سے گین بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایٹس می فیضو شہنواز ملک میش کا آنند لے رہے ہیں کوچنگ سینٹر کوفوڑا کے خلاب جون الیون کے کپتان نسار نے ٹوز جیت کر یہاں فیلڈ کرنے کا فیستہ کیا فیلڈ سجائی جا رہی ہیں میڈ آف لگایا گیا ہے جبکہ میڈ آف کو چھوڑ کے کور میں ایک کھلا رہی ہیں پوائنٹ تو دائرے کے اندر بیکور پوائنٹ کے آس پاس ایک کھلا رہی ہیں سلپ کورنٹ میں دو کھلا رہی ہیں اور اس اور جا رہے ہیں کھلا رہی ہیں تھرڈ مین کی اور کوچنگ سینٹر کوفوڑا کی اگر میں ذکر کروں ستاروں کی کمی نہیں ہی اس ٹیم میں بڑے ہوئے ہوسلے کے ساتھ ٹیم یہاں آئی ہیں اور پچھلے میچ میں لگ بگ ٹیم نے میچ تو ہار ہی دیا تھا اور جیسے تیسے میچ سپر ور میں چلا گیا اور وہاں راجہ تنویر کی آتشی بھلے بازی کے قارن ٹیم کو ویجے ملی اور ٹیم آج دو دو ہاتھ کر رہی ہیں جنگ ہو رہی ہے سیمی فائنل میں پہنچنے کی میں ہوں ناصر ڈار اور میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں میرے ساتھی کومنٹیٹر منصور بھائی شکریہ آپ کا ناصر بھائی تو اس طرح سے آپ نے ایک اچھا اچھی بات کہی ہے کہ ایک جنگ شروع ہونے والا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں کارٹر فائنل مقابلہ فلال گیند باز اس ور میں پہلی مرتبہ اس بار پھر سے میرے لیکس ٹمبر یہ گیند تھی اچھا خاصا اچھال دیکھنے کو ملا اور پہلی گیند تھی سپاری کی تو نئی گیند کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں گیند باز عرفان دور اس چھوڑ سے عرفان اشتیاک عبداللہ کی اگر بات کریں گے وہ سلامی بلے باز جوڑی میدان کے اندر بلے بازی کر رہے ہیں اور عرفان گیند بازی کی شروعات کرنے کے لیے ایک گیند مکمل کے بھی تک نئی گیند کے ساتھ ہلینڈ سے گیند بازی کر رہے ہیں اور عرفان اور کی اگلی گیند کرنے کے لیے تیار عبدالل کے لیے اس بار لیکس ٹمپر یہ گیند تھی اور سٹمپس کو کور کیا واپس دکیلا گیند فیڑ ہوئی فالو تروم ہے سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں میڈ آف ایک کھلا رہی ہے کور لگا گیا ہے اور ایک سمیں تھا جب میں نے عبدالل کو تو دیکھا تھا ضرور شاید مٹن پریمیر لیگ کی کسی میچ میں حالانکہ مجھے تو ٹھیک طرح سے یاد نہیں پر تگڑے بلے باز ہیں وہ بیک پٹ پر گئے گیند کو نکالا وائیڈش تھرمن کی اور وہ سور کھلا رہی تھا انہوں نے گیند کو فیڑ کر کے تھو کیا سکور میں ایک رن کا ایک سٹوک جو انہوں نے لیا دیکھنے لائک تھا درشنیہ تھا رن تو کیول ایک ملا پر ادسہ تو ضرور بڑا ہوگا ایس جھاوید بھی بنے ہوئے ہیں جیکی سپورٹسٹرم کے منش پر جبکہ ایجاز بھی میچ کا آنن لے رہے ہیں اور کیا اگلی گیند آپسٹرم سے دور گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں اور یہاں کیا سرہ لگایا نہیں اور آواز تو ضرور آئی پر آواز کہاں سے آئی گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں چلی گئی اور بڑی اپیل جو کی مہا عرفان نے اور اس کے قارن اشتیاق رابی کو واپس جانا ہوگا امپیر کی انگلی فضا میں اور یہاں حالانکہ ابھی پریشان نظر آ رہے ہیں اشتیاق رابی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آواز آئی تو کہاں سے آئی پر وہاں میدان چھوڑ کر وہ واپس جا رہے ہیں اور امپیر کا یہ فیصلہ تھا کہ بلے کا سرہ لیا گیند نے گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں جاوید احمد خالد سیپ جبکہ فاضل زرگر بھی میش کا آنند لے رہے ہیں یہ پہلا جٹکہ لگا بڑی وکیٹ حاصل کی گئی ہیں اشتیاق راب کی نراش اور حتاش ہو کے وہ ڈگ آؤٹ کی اور واپس جا رہے ہیں سفلتا دلائے ایک اچھی شروعات اگر گیند بازی کی بات کریں گے عرفان کی جانب سے اور گیند بازی کی جو شروعات کرنے کے لیے ایک اچھی گیند تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اچھی گیند تھی پر یہاں سفلتا دلائے عرفان نے جس کے ہمیشہ تلاش رہتی ہے ٹیم کو کہ شروعاتی سفلتا ملے اور کیونکہ شروعات میں جب سفلتا ملتی ہے گیند بازوں گیند باز کو تو باقی سارے گیند باز بھی ایک بڑے حوصلے کے ساتھ پھر گیند بازی کرنے کے لیے پھر آتے ہیں میدان کے اندر ادائیسی میں حوصلہ بڑا ہوگا یہاں گیند باز عرفان کا جس طرح انہوں نے اشتیاق رابی کی سفلتا دلائے ٹیم کو اور سستے میں اسے پاولین کا راستہ دکھایا ٹیم کا سکور دو رن ایک وکیٹ کے نقصان پر پہلا اوور جاری ہے نئی گیند کے ساتھ اور گیند بازی کرے عرفان دیکھیں اس ور میں ابھی تک کالی دو رن آئے اور ایک سفلتا دلائے اشتیاق رابی کو میدان کا پاولین کا راستہ دکھایا گیند باز عرفان نے ایڈوکیٹ ہلال ڈار بھی بنے ہوئے ہیں انہیں ان کا ایک امپیر کی فیصلے کا سممان کرنا چاہئے بلکل صحیح ایڈوکیٹ صاحب نے اور ایڈوکیٹ صاحب ایک بڑا نام ہے جب بھی آپ یہاں وادیہ کشمیر میں امپیرنگ کی ذکر کرو گے تو ایک نام آئے گا وہ ہوگا ایڈوکیٹ ہلال کا اور ایڈوکیٹ ہلال وہ بنے ہوئے ہیں حالانکہ آباز تو ضرور آئی یہاں تک بھی پر گیند کہاں لگی اور وکیٹ کی پر ادسہ میں تھے شریر سے تو لگی نہیں کیونکہ شریر سے کافی دور تھی یہ گیند اور ایسے میں یہ لگ رہا تھا شاید بلے کے باہری باگ سے لگے مہین سا سپرش ہوا کوئی موٹا سرہ تو نہیں لیا تھا ایک مہین سا سپرش بلے کو چھوٹی ہوئی اور اگن وکیٹ کیپر کے گلاوز میں چلی گئی پرویز رسول گلگام جب گلگام سے جبکہ زید ایکس باسٹ ایلی بلال پی کے آمیر سرما بنے ہوئے ہیں ہارڈ لک رو بھی آمیر سرما کا کہنا ہے زہور ملک میچ کا آنند دے رہے ہیں وانی واجد کے ساتھ جبکہ محمد ادریس کا کہنا ہے آؤٹ تھا منظور منصور اور منظور جبکہ آدل کاشو چھا نہیں وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے آدل کاشو جس ٹیم کے کھلاڑی تھے کشمیر سٹریکرز کے وہ ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی تھی بٹ نظیر دائم راجہ زید ایکس بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں ایرفان اس وار کی آگلی گین اس بار لیکسٹم سے باہر لیکسٹم کو چھوٹی ہوئی گین راجہ تنویر آئے ہیں کھیڑنے کے لیے بلے کو چھکاتی ہوئی گین ویکٹ کیپر کے گلاوز میں اس طرح سے اور کی آخری گین کرنے کے لیے ایرفان بولنگ مورچے کی اور جا رہے ہیں راجہ تنویر اب آئے ہیں سوفی پرویز خیر مبارک یاسر مقبول بھی بنے ہوئے ہیں زید ایکس میچ کا آنے لے رہے ہیں ملک خلال کے ساتھ محمد رفیہ اور ترابی نظیر ایرفان کی اگلی گین پھر سے پیڑ لائن پر گرنے کے بعد ڈریفٹ ہوتی ہوئی گین لیکسٹم کو چھوٹی ہوئی ویکٹ کیپر کے گلاوز میں چلی گئی ڈاڈ گین کے ساتھ اگلی گین کرنے کے لیے تیار کومنٹیٹر اجے عمر کے ساتھ سید رز بھی میچ کا آنے لے رہے ہیں خزیب ڈار بنے ہوئے ہیں ساحل فاروق ڈار پیسل بھی میچ کا آنے لے رہے ہیں جہاں گرلون کی ٹیم بھی اس ٹورنمنٹ سے باہر ہوگی ستاورزے سجی ہوئی ٹیم سوی بگ بریوز نے وہاں فرنس موٹرز کو اس میچ سے اس میچ میں حراکت ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا تھا ایرفان کی اگلی آپ سم سے باہر ڈرائیو کرنے کے لیے گئے آپ ڈرائیو کے انداز میں یہ سٹروک لیا تھا پر زیادہ طاقت میں ہی تھی سٹروک کے پیشے زمین کے سہارے ہی میڈ آف کے اور گھن گئی اس اور کھلاڑی تائنات اور ہونے گھن کو فیڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں پاری کا یہ پہلا اور سماپت ہوا ہے حالانکہ دو وائڈ گھن دے ہوئی ہیں اور ایرفان کی اگلی لیکس ٹرم کے آس پاس یہ سٹروک لیا گھن ہوا میں چلی گئی دور اس اور میڈ وکیر شہدر کی طرف گھن بونڈری لائن سے باہر چار انہوں کے لیے لیکس ٹرم کے آس پاس اور راجہ تنویر بخشنے والے بلے باز نہیں ہیں ٹوٹ پڑے اس گھن پر یہ دیکھتے ہوئے میڈ آن اور میڈ وکیر تو دائرے کے اندر تھے اور انہوں نے گھن کو بونڈری پار پہنچھانا مناسب سمجھائے اس چوکے کے ساتھ ٹیم کا سکور آٹھ اب ہو گیا ہے چار سے بڑھ کر ایک وکیٹ کے نقصان پر اشتیاق رابی آؤٹ ہونے والے اکلوتے کھلاڑی جون ایلیون نے کوچن سینٹر کو فوڑا کے خلاف ٹوز جیت کر فیڈ کرنے کا فیصلہ کیا تو درکار بھی تھی اس طرح کی سٹروکی جس طرح انہوں نے سٹروک لیا یہ دیکھتے ہوئے کہ کھلاڑی دائرے کے اندر ہے پیچھے کوئی کھلاڑی نہیں ہے ایک اچھا سٹروک لیا ہلکا سا جو دباؤ ٹیم کے ہونوں پر آیا تھا اس دباؤ کو اس دباؤ سے وہ ابرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ثابت وہ جس طرح سٹروک لیا ایک بہترین سٹروک درشنیا سٹروک طاقت لگا ہے سٹروک کے پیچھے اس اور کھلاڑی تو دھوڑ رہے تھے پر کبھی کبھار آپ کے زبان سے سننے کو مل رہا ہے کہ دھوڑنا بیکار وہی کچھ دیکھنے کو ملا اور ایک اچھا سوچ تو لے کر آئی ہو گیا آج ایک کوچک سنڈر کپوڑا کی ٹیم آج دو دو ہاتھ کرنے کے لیے آج کے اس ماگام کے اس خوبصورت میدان کے اندر زیشان نائے اور کی پہلی گن کرنے کے لیے تیار سٹمپس کی لائن میسٹمپس کو کور کیا آنسر میں دیکلہ رن کے لیے دور پڑے سہل وہاں پہنچے گن کو فیرڈ کرنے کے لیے انہوں نے گن کو تو ضرور فیرڈ کیا نہیں روک سکے بلے بات کو رن لینے سے اس ایک رن کے سائطہ سے نون سٹرائکنگ اینڈ پہ پہنچے ہیں اب کوئیوں جبکہ سامنا کرنے کی تیاری میں ہیں اشتیاک رو بھی شیخ جنید ٹیم لائن اپ میں ہیں کوچن سنڈر کو فورا کی ذکر کروں ٹیم کے کپتان ہیں وہ راجہ تنویر اشتیاک رو بھی زبیدار امران تانترے جبکہ ابرار پیر ایک بڑا نام آمیر لفٹی ٹیم کا حصہ ہے آمیر حسن اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انڈیا کی طرف سے تو ضرور کھیلا ہے فیزیکلی ڈسیبلڈ ٹیم کی اگر میں ذکر کروں اور سٹاٹ سے ایکشن ملتی جلتی اچھی خاصی اچھال اور رفتار کے ساتھ وہ ہمیشہ گین وازی کرتے ہیں اور سیونگ سے چکمہ دینا بھر لے باز کو وہ کلا ہیں اس کھلاڑی میں اس بار گین کو پھر سے آن سائیڈ میں کھیلا میڈ وکیر شہدر کے اوپر سے گین بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے یہ لگا اس میچ کا پہلا چھکا لیکس ٹمپ کے آس پاس یہ گین تھی راجہ تنویر کو اور بخشنے والے کھلاڑی نہیں ہے ٹوڑ پڑے اس گین پر اور گین کو پہنچایا میڈ وکیر شہدر بونڈری لائن سے باہر چھے رن راجہ تنویر کا نجی سکور دس سٹرائک ریٹ تین سو سے زیادہ کیول تین گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تین سو تین تیس کے سٹرائک ریٹ سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں اور اس اور زی شان گین بازی کر رہے ہیں اور سٹمپ بھائے ہاتھ کے بلے باز کے لیے اس کی کوشش رہے گی کہ آپسٹم کے آس پاس گیند کی جائے اور کون بناتے ہوئے گیند وکیٹ کیپر کی اور سے لی جائے سیرا لگنے کا خطرہ تو زیادہ رہتا ہے پارڈ لائن پہ یہ گیند تھی ڈریفٹ ہوتی ہوئی اون سائیڈ میں سٹروک لیا اس دور کھلاڑی ہیں تائنات سکر لگشیتر پہ جب تک گیند کو فیلڈ کر کے تھوک کیا جائے مشرف کے ہاتھوں ایک رن لینے کا پریابت سمیں ملائے اس ایک رن کی سائیتہ سے سولرن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کی نقصان پر فرہن ڈار ایلائٹ ناکاؤٹ کرکٹ اورنمنٹ گونشی پورا سنبل کی چیف آرگنیزر کچھ ویکنسیز ہیں اور آپ ریجسٹرشن کر سکتے ہو ایک بڑا ٹورنمنٹ وادی ہے کشمیر کا فرہن ڈار سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہو اس میں باغ لینے کے لیے جبکہ شہنواز اور عبدالشانی حق بھی میچ کانن لے رہے ہیں پھر سے لیکسٹم پر آتی ہوئی گئن دکیلا اون سیڈ میں لونگون سے آئے ہوئے ایرفان کی ہاتھوں گئن فیلڈ ہوگی سکور میں ایک رن کا اضافہ اس ایک رن کی سائیتہ سے ستہ ایک وکیٹ کی نقصان پر ایک دشملہ چار اور کی گئن بازی اب تک ہوئی ہیں زیشان اپنا پہلا اور کر رہے ہیں جون الیون کے کپتان نسار نے یہاں ٹوز جیت کر فیلڈ کرنے کا فیصلہ کیا وہ دو دو ہاتھ کر رہے ہیں کوچنگ سینٹر کوپ وڑا کے ساتھ کوچنگ سینٹر کوپ وڑا کی شروع ٹھیک نہیں رہی پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاری رشتیا کرو بھی بنے پیر لائن پر پھر سے آن سار میں سٹو گیا اس اور کھلاری تائینات پر وہاں ایک آسان سا موقع بنا تھا گن کو کیچ کرنے کا کیچ چھوٹا جیون دان کے سارے یہاں پر ڈراؤپ کیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ بلے باز کو اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ اس جیون دان کے سارے وہ ابھی بھی ناباد بلے بازی کرے پر وہ ابھی اس جیون دان کا لاب لینے کی برپور کوشش کریں گے جس طرح وہاں سٹو گ لیا تھا بلے باز ٹھیک ہے تنویر اور آبید کی جوڑی میدان کے اندر ہے تنویر نے ابھی تک پانچ گندوں کا سامنا کیا بارہ رن بنا ہے اور اگر تنویر کی بات کریں گے تو تنویر نے بھی یہاں آبید نے بھی اپنا کھاتا کھولا چار گندوں کا سامنا کیا تین رن مکمل کیے جیون دان کے سارے پر ابھی بھی ناباد بلے بازی وہاں بلے بازی کر رہے تھے کہ یہاں سے اگر اس طرح کی فیلڈنگ کرو گے تو مجھے لگ رہا کئی نہ کی ٹیم پر دبا بڑے گا پرشیر بڑے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ کواٹر فائنل مقابلہ دو دو ہاتھ کر رہی ہے اور یہاں سے جو ٹیم جیت کر جائے گی اسے تو سمی فائنل کی ٹکٹ بائے ہاتھ میں نہیں بلکہ دائے ہاتھ میں ملے گی منیر بٹ میش کا آنن لے رہے ہیں کھانڈے آواز بنے ہوئے ہیں راہی شبیر کے ساتھ زیشان اس چھوڑ سے میش کا آنن لے رہے ہیں راہی شبیر بلکل امنا کھانڈے ٹیم کا ایسائیں کھیرنا چاہتے تھے اور گیند اور بلے کا سمپرک نہیں ہوا گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں چلی گئی اور زیشان جو گین بازی کر رہے ہیں اور اس ہیلین سے وہ گین بازی کر رہے ہیں اور وکیٹ کیپر آدل لفٹی ساؤت کشمیر کا ایک جانا پیشانا چہرہ جو وکیٹ کیپنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں کیا تغرے وکیٹ کیپر ہیں جوشی لے کھلا رہی ہیں وہاں جو وکیٹ کیپنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں آدل لفٹی انڈر ٹونٹی تھری انہوں نے ضرور کھیلائیں پر یہاں اب تک جو انہوں نے وکیٹ کیپنگ کی ایک کیش لیا اشتیاک رابی کا اور اس کے بعد وکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے انہوں نے سٹمپ آؤٹس کے کچھ موقع تو ضرور یہاں پیدا کیے ٹیم کے لئے پر وکیٹ تو نہیں مل سکتی ہیں کیونکہ بیک فوڈ کریز کے اندر اڑا ہوا تھا اس بار کیا بہتری انڈ وکیٹ کیپنگ تھی پھر سے لیگ سٹمپ چھوڑ دی ہوئی گئن اور یہاں کافی کم سمیں لیا وکیٹ کیپر نے سٹمپس بکھیرنے میں تاریف کرنی ہوگی اس بات کا دباؤ رہے گا وہاں بلے باز پر ضرور رہے گا ضرور کیونکہ جس طرح وکیٹ کیپری کا فرائز انجام دے رہے ہیں پیچھے بیٹے وے وکیٹ کیپر مجھے نہیں لگ رہا آسان رہے گا بلے باز کے لئے قدموں کا استعمال کرنا بیک فٹ آڑا ہوا ہے کریز کے اندر یہاں بلے باز کا اور بلے باز قیوم جس کے پاس شرمتا ہے وہ بڑے سٹو کے لئے جا سکتے ہیں آپ انہیں تو خاموش نہیں رکھ سکتے ہو تاگڑے کھلاڑی ہیں باڈی لنگویج ہمیشہ بلند رہتی ہے اس کی اور آئے سے میں انہیں باندھ کے رکھنا یہ ایک بڑی کامیابی نظر آ رہی ہیں وکیٹ کیپر کے لئے کیونکہ قدموں کا استعمال کرنا تو بہتر نہیں سمجھتے ہیں بلے باز انہیں اس بات کا علم ہے کہ جو کمبرہ ہو سکتا ہے اگر وہ قدموں کا استعمال کریں گے اور گن کی لین سے چوکیں گے تو آثر بن سکتا ہے وکیٹ کیپر کے لئے وکیٹ کیپر سٹم کے کافی قریب زیشان اور کی اگلی گن کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں سامنے ہیں کوئی ہو مزبار لیکسٹم چھوٹی ہوئی گن پھر سے گن پیڑ کے ساتھ جا کے لگی ہیں لیکسٹم سے کافی دور تھی ایکسٹرا کے روپ میں چار رن تو ضرور بچائے یہاں وکیٹ کیپر نے ٹیم کے خاتے میں ایک رن کا اضافہ ایکسٹراز کے روپ میں یہ ایک رن ملے گا اکیس رن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک دشملہ پانچ اور کی گین بازی اب تک ہوئی ہے زیشان اب اس سور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اس کا سامنا کر رہے وہاں پر بھلے باز عبداللہ اور اس سور میں اب اگلی مرتبہ اور دسٹرپ ڈائیات کے تیزگ میں اس بار پھر سے میڈل اور آف سٹم پر یہ گیندھی پلٹ کر آن سائٹ کی اور سٹروگ لیا اور میڈوکیٹ سے کھلاری چلتے بنے گیند کو فیلڈ کرنے کے لئے پر کیا وہ گیند کو سفائے سے فیلڈ کر پائیں گے جی نہیں گیند گولی کی رفتار سے میڈوکیٹ باؤنڈرے سے باہر چار رنوں کے لئے اس بار میڈل اور آف سٹم پر یہ گیندھی پلٹ کر آن سائٹ کی اور سٹروگ لیا وہاں پر بھلے باز عبد نے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ علاقہ کھالی پڑا تھا وہاں کھلاڈی نے دور تو ضرور لگائی تھی پر گیند کی رفتار اس کی رفتار سے کئی گناہ تیز تھی اور سٹروگ میں طاقت تھا لاجواب ٹائمنگ بہترین تھی اس چوکے کی مدد سے سکور ٹیم کا پنچیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر اور دو ور کا کھیل افتتام پذیر دو وروں کا کھیل سماپت ہوا پنچیس رن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر اور یہاں کوچنگ سینٹر کفوڑا پنچیس ایک وکیٹ کے نقصان پر دو وروں کا کھیل سماپت ہوا عبدالد نے ساتھ جبکہ تنویر نے بارانند بنائے پانچ گیندو کا سامنا کیا تگڑے کھلا رہی ہیں تنویر رائے سے میں آپ ان ہیں تو کھاموش نہیں رکھ سکتے اب تک ایک چھکا جڑا ایک چوکا لڑ لگا یہاں تنویر کے بھلے سے راجہ تنویر وہ سامنا کرنے کے لیے تیار گلام نبی ایجاز حیدر حارس وانی ایڈس گنگ بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں سیف گنائی کے ساتھ جو ناغری کفوڑا سے بنے ہوئے ہیں جے کہ سپورٹس ٹائم کے مجھ پر ارفان گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور کی پہلی گیند اس بار پیر لائن پر کیا بہترین سے ٹروک ہیں گیند دور اس دشاہ میں سکر لگ بانڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے اوہو کیا 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 قرارہ سٹروک لیا وہاں پر بھلے باز آب انہیں اور تاریب تو بنتی ہے اس کھلاڑی کے لیے کلائیوں کا خالی استعمال کیا اور طاقت نہیں تھا اس ٹروک میں پر مجھے نہیں لگ رہا جیسے بیٹ پر یہ گیند لگی تھی ٹمانو چھے کی چھا پہلے لگ چکی تھی کلائیوں کا بہترین استعمال دیکھنے کو ملا اس چھاکے کے سائتہ سے پنچیس سے بڑھ کر ایک ایتی سب ٹیم کا سکور ہوا ہے مزمل بشیر ایس جاوید بنے ہوئے ہیں مونیر بٹ جبکہ خان راجہ تنویر احمد فیصل بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں ہیز ریل جم راجہ تنویر بلکل صحیح کہا فیصل بھائی نہیں میر ساکی بھی بنے ہوئے ہیں فیصل زرگر کے ساتھ آمیر نظیر میچ کا آنند لے رہے ہیں اور اللی محمد شہید سمد بھی بنے ہوئے ہیں آمیر بھائی میں نے جو پریڈکشن کی تھی وہ ٹیم میں ٹورنمنٹ میں نہیں ہے جو میں کہہ رہا تھا شاید سیمی فائنل میں جائیں گے آرانکہ ایک ٹیم ابھی بھی بنی ہوئے ہیں اس ریس میں کوچنگ سینٹر کو فڑا کی اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعائے تو لینا نہیں چاہے گا ہو سکتا ہے ان کی بنی ہوئے قسمت بھی بگر جائے گی اور آئی سے میں اب پریڈکٹ کرنا تو کافی مشکل ہیں اولد پھر تو کافی ہوئے اس ٹورنمنٹ میں تگڑی دعویدار ہیں آج کی اس میچ کی کوچنگ سینٹر کو فڑا جس طرح ستاروں سے سجی ہوئی ٹیم یہاں آئے ہیں پر جون الیون نے جو بھی میچ اب تک جیتا ہے ہر میچ انتم اور میں ضرور گیا میچ بیس میں اور میں نتیجہ تو ضرور آیا پر آج یہ دیکھنے لائک ہوگا کیا لکش ملے گا چیز کرنے کے لئے کیا وہ لکش چیز کر پائیں گے یا نہیں بلال بھائی بھی بنے ہوئے ہیں کیسر خضر کے ساتھ کیسر خضر وہ زنگے ریڈز کے کھلاری ہیں ایک بڑا نام ہے جعوید اقبال خان راجہ بنے ہوئے ہیں جو کہ سپورٹس ٹائم پر ہر دل کی درکن اور لوک پریہ کومنٹیٹر وادی کشمیر کے خان راجہ بھی بنے ہوئے ہیں محجور عزیز کے ساتھ بٹ زین حبیبولا بٹ جبکہ محجور عزیز بھی بنے ہوئے ہیں تمام ویورز کو دل کی انہیں گہرہیوں سے ہم عید مبارک فیش کر رہے ہیں ایس بار لیکس ٹم پر آتی ہوئی گیند اون سائیڈ میں پلٹ کر سٹروک لیا گیند فائنڈ لے کے اوپر سے بونڈر لین سے باہر چھے رنوں کے لئے لگاتار دو گیندوں پر دو چھکے لگے راجہ تنویر کے بلے سے تنویر کا سکور چھو بیس سات گیندوں کا سامنا کیا تین سو سے زیادہ کا سٹرائک ریٹ کوچنگ سینٹر کو فارا بلے ہی انہیں شروعات ٹھیک ٹھاک نہیں ملی اشتیاک رابی کے روپ میں پہلا جڑکہ لگا رائسہ لگ رہا ہے نئے سرے سے ٹیم کو سمھارنے کے لئے آئے رائسہ لگ رہا ہے شاید انہیں لگ رہا ہے راجہ تنویر کو کہ وہ انہیں کی شروعات کرنے کے لئے آئے جس طرح کی وہ بلے بازی کر رہے ہیں ان کے مند میں کوئی آشنکہ نہیں تھی شروع سے اب تک جو بھی انہوں نے سٹروک لیا کوئی ہاف ہانٹن سٹروک نہیں وہ دھورے مند سے کھیلا گیا کوئی سٹروک نہیں سٹروک لینے کی جب انہوں نے کوشش کی نتیجہ بہتر آیا راؤنڈ سٹمپس گین بازی کرنے کے لئے ایرفان سامنے ہے راجہ تنویر ڈرائیو کیا گیا میڈ آف اور کور کے درمیان سے دل کے سٹروک میڈ آف سے کھلا ری گئے ہیں دیکھنا ہے وہ روک پائیں گیا نہیں گین کو انہوں نے اندر دکیلا شاندر فیڈ کھلا ری کے دورا رن تو دو ملیں گے دل جیتنے کے لئے یہ ڈرائیو بھی کافی تھی راجہ تنویر فرن پھٹ پر آ کر یہ بیٹرین ڈرائیو انہوں نے لیا رن تو کیبل فیلڈ کرنے کا جو پریاس کیا کھلاڑی زیشان نے ان کا بھی حوصلہ بڑھایا گیا ارفان اس اور میں آگلی بار پھر سے میچ بول کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ گیند جب باہر گئی تھی اور آئی سے میں گیند کو بدلا گیا اب جا کے اس گیند کا پھر سے استعمال کیا جائے گا ارفان اور کی آگلی گیند راؤنڈ سٹمپ شریر سے دور بولر کے سر کے اوپر سے گیند کو پہنچھایا بونڈر لائن سے باہر چار رنوں کے لیے اس بار بیٹرین سٹروک دیکھیں یہاں اگر تنویر کی بات کریں گے تو تنویر کو اب روکنا مجھے لگ رہا ہے کئی نہ کئی ناممگنسہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ اب کھل کر بیٹنگ کر رہے کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی پرشر نہیں ہے اور گیند کی لائن میں بھی وہ سی طرح آ رہے ہیں اور ٹھیک تر ایسے وہ سٹروک کو ٹائم بھی کر پا رہے ہیں اور ایسے میں تو پریشانی رہیں گی یہاں گیند بازوں کے اوپر جس طرح تنویر بلے بازی کر رہے ہیں ارفان کے گین آپسٹرم سے باہر دور سے ہی بلہ چلایا گیند اور بلے کی ملاقات نہیں ہوئی گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں ارفان اس ور میں آخری بار یہ تیسرا آور پراغتی پہ ہیں اب تک دیکھا جائے تینٹالیس رنڈ ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر ارفان اور کی اگلی گین اس بار پھر سے بلنا چلایا گیند تھرڈ من کے اوپر سے بونڈری لائن سے باہر چار رنوں کے لیے آپسٹرم سے دور فرنٹ پھر آئے گیند کو کھیلنا چاہتے تھے آپسٹرم میں بلے کے باہری باگ سے لگی تھرڈ من کے کھلاڑی دائرے کے اندر تھے اور گیند بونڈری پار چلی گئی چار رنوں کے لیے اس چھوکے کے ساتھ سینٹالیس ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر تین اوروں کا کھیل سمابت ہوا راجہ تنویر کا سکور دیکھا جائے چوتیس کیول گیرہ گیندو کا سامنا کیا عبدالکیوم نے ساتھ بنائے چھے گیندو کا سامنا کیا اشتیاک رو بھی آؤٹ ہونے بارے ایک لوٹی کھلاڑی یہاں تو تاری بنتی ہے کھلاڑی کے لیے تنویر خاص کر تنویر کے لیے جس طرح انہوں نے بلے بازی کی مہاگام کی اس میدان کے اندر جہاں آج وہ دو دو ہاتھ کر رہی ہے کواٹر فائنل مقابلہ ایسے میں تو درکار رہتی ہے ایک اچھے شروعات کی ٹیم کو اور وہ دلائی ہے ابھی تک عابد اور تنویر نے اور عابد قدم سے قدم ملا کر ساتھ دے رہے ہیں اب اپنے سیٹ بیٹسمن تنویر کا تو ایسے میں تاری بنتی ہے اس کھلاڑی کے لیے کیونکہ جس طرح ان کا ایک کھلاڑی آج اشتیاک روبری سستے میں پیولین واپس گئے اشتیاک نے خاص کچھ کارنی کیا آج اس جب وہ سلامی بلے باز جوڑی کے طور پر میدان کے اندر آئے تھے پر جب سے اب نئے بلے باز میدان کے اندر آئے اور ایک اچھے حوصلے کے ساتھ وہ بلے بازی کر رہے ہیں یہاں اب مجھے میرے خیال سے عابد کو اب طلب کیا گیا گیند بازی کرنے کے لیے فیلڈنگ میں اب مجھے لگ رہا عابد کہینا کئی فیلڈنگ اب جائزہ لے رہے ہیں فیلڈنگ سیٹ کیا ہے زیادہ لمبا رن آپ تو نہیں ہے وہاں گیند باز عابد کا اور اس کا سامنا کر رہے ہیں پہلی مرتبہ بلے باز اور عابد عابد فیلہ لگ گیند باز اس سور میں پہلی مرتبہ گیند کریں گے اس بار پھر سے سٹمز کے لائن میں گیند تھی گیند کی پیچھے آئے ہلکے ہاتھوں سے اسے واپس دکیلا اور بولر کی دشاہ میں اور کسی رن کے لئے نے ٹیم کا سکور سنتہالیس رن ایک وگیٹ کے نقصان پہ اور تین اشاریہ اور ایک اور کی گیند بازی مکمل ہوئے عابد اس سور میں دوسری مرتبہ اس بار کٹ کیا بڑی خوبصورت کے ساتھ گیند گولی کی رفتار سے بونڈر لائن سے بار چار رنوں کے لئے اس بار کور اور پوائنٹ کے درمیان سے وہاں کھلاڑی ضرور تینہ تھے اور انہیں ہلنے تک کا موقع نہیں ملا پوائنٹ اور بیکورڈ پوائنٹ کے درمیان سے سٹوک لیا وہاں پر بلے باز عابد نے ایک درشنیا سٹوک خوبصورہ سٹوک اور اس چوکے کی مدد سے اب جا کر ٹیم کا سکور اکا ونڈرن ایک وگیٹ کے نقصان پہ اور اگر عابد کی بات کریں گے تو عابد کا نیجی سکور گیارہ رن ہے اور ایسے میں عابد عابد کو گیند بازی کر رہے ہیں عابد اسوار میں اب تیسری مرتبہ چلے امپیر کو کروس کیا گیند کی اس بار پھر سے کٹ کیا تھا پر بیکورڈ پوائنٹ سے دور نہیں کھلاڑی دائرے کے اندر کلتا ہے انہوں نے آ کر گیند کو فیلڈ کیا تھوکیا وکیٹ کیپر کی اور اور کسی رن کے لیے نہیں پہرہا ہوا ٹیم کا سکور ایک کابن رن ہے ایک وکیٹ کے نقصان پر تین دشملہ تین اور اس بار سرہ لیتی ہوئی گیند وکیٹ کیپر سے گیند حالانکہ کی کیش نہیں ہوئی وکیٹ کیپر سے دور سلپ کارڈن کی طرف اس اور کھلاڑی تائینات امران ایک شاندار کیش لیا امران نے اس طرح سے کوئی اوم شارٹ سٹے جو ان کا رہا میدان پر زیادہ گیندوں کا انہوں نے سامنا نہیں کیا گیرہ لند بنائے دس گیندوں کا سامنا کیا میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں سرہ لیتی ہوئی گیند ایسا لگا ایک سمیں شاید وکیٹ کیپر کی اور گیند چلی جائے گی پر ترچھے بلے سے وہ جو ایک کوشش کی گئی تھی سٹوک لینے کی گیند سلپ کارڈن کی اور گئی اس اور کھلاڑی امران تائینات انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ایک بہترین کیش کے ساتھ پاری سم اپت ہوئی امران نے یہ بہترین کیش لیا کوئی مہدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں ایک بہترین کیش لیا دیکھیں جہاں کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو انہوں نے ممکن کر کے دکھایا پر درکار بھی تھی ٹیم کو جس طرح انہوں نے یہ کیش لیا اور بڑے ہوسلے کے ساتھ ایسے میں ٹیم نے آپ دائرہ تو ضرور بنایا یہ دیکھیں ایک رند نیتی بنانی ہوگی یہاں سے کیونکہ کافی دیر سے وہ وکیٹ کے تلاش میں تھے جس طرح بلے بازی کر رہے تھے یہاں تنویر اور آبید دیکھیں آپ جا کر آبید میدان چھوڑ کر واپس گئے ہیں پر تنویر ابھی بھی ناباد بلے بازی کر رہے بلے بازی کر رہے جو جمعے وے کھلاڑی یہ گیارہ گندوں کا سامنا کیا ہو چند تیس رن پر وہ ابھی بھی ناباد بلے بازی کر رہے ایک آوان کے سکور پہ دوسرا جٹکہ لگا کوچنگ سینٹر کپوڑا کی ٹیم کو جہاں جان الیون ماغام کے ماغام کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا آبید اب جا کر اس سور میں اگلی مرتبہ گیند کرنے کی تیاری میں دیکھیں یہاں بلے باز کو طلب کیا گیا ہے ڈگ اوٹ سے نمودار کیا گیا ہے ارفان کھانڈے مدسر دانی جڈار شاہ فیصل میچ کا آنند لے رہے ہیں آبید کی اگین آپسن سے باہر کھیلنا چاہتے تھے پوری طرح سے چوکے گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں بشارت میں آئے بلے باز وہ تیار ہو رہے ہیں پہلی گیند تو ڈاٹ ہوئی تھی کیا وہ اس گیند پر کھاتا کھولنے میں انہیں سفلتا ملے گی یا نہیں سامنا کریں گے آبید کا آبید کاسرو اور کی اگلی گیند کرنے کے لیے تیار پھر سے سرہ لیتی ہوئی گیند تھرڈ مین بونڈری لائن سے باہر چار اونوں کے لیے تیز گیند تھی سرہ لیتی ہوئی وکیٹ کیپر کے علاوہ سلپ کورڈ میں دو کھلا رہی ہیں ہورائیز سے میں پہلی سلپ کے دھان پہ تائینات کھلا رہی ٹیم کے کپتان نسار کے لیے ایک موقع تو بنا تھا پر گیند انہیں چکمہ دیتی ہوئی بونڈری پر چلی گئی عاشق حسین جبکہ قرار حسین مدسر عالم میچ کا آنند لے رہے ہیں جیکی سپورٹس ٹائم کے منچ سے میر بلال حسین بھی بنے ہوئے ہیں جیکی سپورٹس ٹائم پر یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں انتھم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹا شائننگ سٹار بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں والکم اسلام ایرفان بھائی جبکہ شبیر احمد پیرزادہ نصار مزباجان بلال حسین میچ کا آنند لے رہے ہیں خانڈے مدسر کے ساتھ پلینگ الیون کوچنگ سینٹر کا مجیب ڈرائی فورس ازہر لون اور ارشاد بھائی بھی بنے ہوئے ہیں جیکی سپورٹس ٹائم کے منچ پر جو میرے ساتھی کومنٹیٹر ہیں ارشاد بھائی ایسا نہیں ہے اور وہ انجورڈ ہے شاید یہی کارن ہے وہ ٹیم میں نہیں ہے آکے بٹھ جبکہ تاریک شاہ فیصل قریش آکے بٹھ کی جگہ پہ آج عمران کو طلب کیا گیا ہے عمران ایک بڑا نام ہے اگر میں تحصیل سنگھ پورا یا پاتن کی میں بات کروں ایک جانا پہشانا چہرہ ہے وہ ٹیم لائن اپ میں ہے زیشان اور دس ٹمپ سمائور کی پہلی گینز بار واپس دا کیلہ ایک رن کا اضافہ اس سے ایک رن کے سائطہ سے نون سٹریکنگ پہ پہنچے ہیں راجہ تنویر جبکہ بشارت سامنا کرنے کے لئے تیار ہوئے آؤٹ ہونے والے توسیبہ آؤٹ ہونے والے جو دو کھلا رہے ہیں یہاں قیوم اور اشتیاک رو بھی یہ دو جٹکے لگے کوچنگ سنٹر کو فارا کو راجہ تنویر ابھی بھی ناباد ہے بشارت نئے آئے بلے باز وہ سٹریک لینے کی تیاری کریں گے سامنا کریں گے زیشان کا اور آدل لفٹی ویکٹ کیپنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں اس ٹیم کے لئے آپسٹم سے باہر تھی ہے گین اور بیک فٹ پر گئے کور میں میس فیڈ گین بونڈری لائن کی اور جا رہی ہیں کھلاڑی گین کے پیچھے دوٹنا بیکار گین بونڈری لائن سے باہر چارن اس بار ایک اچھا سٹروک لیا وہاں پر بلے باز نے بیک فٹ پر گئے درشنیا سٹروک دیکھنے کو ملا اور پورا طاقت لگا اس ٹروک کے پیچھے وہاں کھلاڑی نے اور جاید بھائی اس پیار کے لئے شکریہ رب نے زندگی بکشی رب مہربان رہا زندگی کا ساتھ رہا تو ضرور آنے کی کوشش کریں گے ہم پزی پورا سٹیڈیم ڈار آشد بھی بنے ہوئے ہیں آدل اشرب کے ساتھ عمران احمد ڈار شوک تو سیبی میچ کا آنند لے رہے ہیں اس ور کی اگلی گینز بار پھر سے کرا رہا سٹروک کورز کے اوپر سے کچھ ہوایی راستے کچھ زمینی راستے گینڈ بونڈری لائن سے باہر چاہ رہا ہے ایک صحیح کا آپ نے کچھ ہوایی راستے کچھ زمینی راستے کیا درشنیا سٹروک دیکھنے کو ملا وہاں بلے باز بشارت اور تنویر کی جو جو جوڑیا میدان کے اندر ہے دیکھیں بشارت جیسے بلے بازی کرنے کے لئے ڈاگ اوٹ سے نمودار رہے ہیں اور رنگ میں دکھائے دے رہے ہیں اور ٹچ میں اور لائی میں وہ بلے بازی کر رہے ہیں دیکھتے ہوئے کہ درکار ہے ٹیم کو مجھے نہیں لگ رہا کہ وکیٹ میں کوئی طاقت ہے اور اگر دیکھا جائے گیند بازوں کے لئے پر یہاں جو فیصلہ لیا ٹیم کے کپتان نے انہوں نے کیا صحیح فیصلہ لیا اور اس کا علم تو ٹیم کے کپتان کو یہ ہوگا اور ایسے میں زیشان اب اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اس کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر بلے باز بشارت اور تنمیر کی جوڑی میدان کے اندر ہے اور دائے ہاتھ کے بلے باز کے لئے دائے ہاتھ کے گیند باز زیشان اس ور میں اگلی مرتبہ ہو اور دائے ہاتھ اس بار پھر سے بلنا چلایا گیند نے سرہ لیا سلپ کورڈن پر کھلاڈی تینات اور انہوں نے کورڈن پر کھلاڈی ہے انہوں نے پریاس تو ضرور کیا تھا گیند کو کیچ کرنے کا پر گیند ان کی دور اور ان کے ایک دو گز آگے گری ہے اور ایسے میں بشارت تنمیر ابھی بھی مناباد بلے بازی کرے میدان کے اندر یہ دیکھتے ہوئے کہ کواٹر فائنل مقابلہ ہے اور یہاں سے اگر وہ جیت کر جائے گی تو سمی فائنل مقابلے میں ضرور جگہ بنا پائے گی دیکھنے والی بات ہوگی کونسا ٹیم یہ کواٹر فائنل اپنے نام کرے گا فیلال گھول ریسور میں آگلی مرتبہ اس بار پھر سے سیدھے بلے سے کھلا اور لانگ آن سے کھلا چلتے بنے گیند کو فیلڈ کرنے کے لئے اور انہوں نے جا کر گیند کو صفحہ سے فیلڈ کیا تھوکیا گیند باز زی شان کی اور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دو نوبلے باز نے ساہل وانی اور یونس علی شوکر ڈار کے ڈار کے ساتھ ساتھ میچ کا آنن لے رہے ہیں اور یہ پھر پہنس سٹرن ٹیم کا سکور دو وکیٹ کے نقصان پر چار اشارے اور پانچ اور کی گیند بازی ابھی تک مکمل اور زی شان اب جا کر اس اور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے دیکھیں ایک اچھی فیلڈنگ سجا یہ ٹیم کے کپتان نے یہاں بائے ہاتھ کے بلے باز تنمیر کے لئے اور اب جا کر زی شان اس اور میں اگلی مرتبہ تیز قدموں کے ساتھ گیند کی اس بار پھر سے پلٹ کر آن سائٹ کے اور سٹرنگ لیا اور گیند سیدھے چھے رنوں کے لئے گئی ہے اس بار شاڑ گیند کی وہاں پر گیند باز زی شان نے اور تنویر نے کیا کرارا سٹرنگ لیا میڈل آف ڈا بیٹ اور پورا طاقت لگا اس سٹرنگ کے بھی دیکھیں یہی ہوتی ہے ایک بلے باز کی ٹائمنگ اور وہ درشاہ ہے وہاں پر بھلے باز تنویر نے اور میڈ وکیٹ اور سگر لے کے پھلڈر کے سر کے اوپر سے اور اس آخری گیند پر چھکا لگا اور اس طرح سے پانچ اور کا کھیل اکتتام پر یہ ٹیم کا سکور اکترن دو وکیٹ کے نقصان پر جہاں آج ٹاؤس جیتا تھا یہاں جان اگر دیکھا جائے جان الیون ماغام کے کپتان نے انہوں نے پہلے گیند بازی کرنے گیند سے بلے باز راجہ تنویر کو اسی لیے گیند کو بار بار باہر پہنچا رہے ہیں اور بددعا لگی ہیں شاید جان الیون کو کیونکہ ایک اوسر بنا تھا اس کو ہاتھ سے جانے دیا بڑے بلے باز کو اگر آپ اس طرح جیون دان دوگی تو مجھے بتائیں بلہ وہ بخشنے والے کہاں ہوں گے صحیح کا اس طرح دیکھیں پہلے سب سے پہلے ان کو جیون دان ملا اور تب سے لے کر ابھی تک کا جو صورتحال ہے وہاں بلے باز تنویر کا اور انہیں ایک اچھے حوصلے کے ساتھ بلے بازی کی ہے دیکھتے ہوئے کہ جیون دان ملا ہے اس کا لاب لینا ضروری ہوگا آپ دیکھیں تب سے تو لاب لیا انہوں نے جنید حمید ماشکہ انن لے رہے ہیں عمروانی کے ساتھ ٹیم کا سکور اکتھر پانچ اوروں کا کھیل سماپت ہوا اکتھر رنڈ راجہ تنویر نون سٹریکنگ اینڈ پہ اور راجہ تنویر کا سکور اکتھالیس ہو گیا ہے کیول تیرہ گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور بشارت کی بات کریں انہوں نے فل ملا کر تیرہ رنڈ بنائے چھے گیندو کا سامنا کیا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو شروعات ملی ہیں یہاں اس پہ ایک بڑی عمارت بنانی ہوگی ایک صحیح شروعات ملی کوچنگ سینٹر کوفوڑا کو بڑی بات یہ ہے راجہ تنویر عبی ناباد ہیں عابد سامنا کرنے کی تیاری میں ہیں بلے باز بشارت سنید آیال آمیر سہیل اہمیر رمیز میچ کا آنم دی رہا ہے ڈلال کے ساتھ بیک پر پر گئے گیند کور کی اور گئی اس اور کھلاڑی تائینات عمران انہوں نے وشواس کے ساتھ گیند کو فیڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے کوچنگ سینٹر کوفوڑا کی خیمے میں ٹیم کے کپتان چاہیں گے کچھ کم نہیں دو سو سے ادھیک کا لکش پھر بھی دیا جائے یہ دیکھتے ہوئے سٹاروں کی کمی نہیں ہی ہے اس ٹیم میں اور سہیل ڈار شورٹ ملوکر شیطر پر فیڈ کر رہے ہیں نیڈون لگایا گیا ہے اون سیڈ میں یہ دو کھلاڑی ہیں جبکہ آف سیڈ میں ساتھ سوات دو کی فیڈ کے ساتھ بیک پھٹ پر گئے کٹ کرنا چاہتے تھے گیند اور بھلے کا سمپرک نہیں ہوا بھلے کے کافی قریب سے گیند وکیٹ کیپر کو چکمہ دیتی ہوئی سلپ کارڈن سے آئے ہوئے امران کے ہاتھوں گین فیڈ ہوئی سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں عمر وکھاری جبکہ امتیاز سلیم بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں فہاد چلکو محمد آمیر احمد رمیز بھی بنے ہوئے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے مجھ پر ایک اثر ٹیم کا سکور دو وکنوں کے نقصان پر پانچ دشملہ دو اور کی گیند بازی اب تک ہوئی ہیں تنویر راجہ تنویر کا سکور ہیں اکتال اس تیرہ گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور بشارت نے تیرہ رن بنائے اب تک آٹھ گیندو کا سامنا کیا یہ لائیو کوریج آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم پر انتھم سپورٹس انڈیا شائننگ سٹار پاپور فیشن فیسٹا ناسری سپورٹس مارٹ سنگھ پورا ایسے سپورٹس سویبو کی وسادت سے اس بار بڑیہ گیند کی وہاں پر گیند باز آپ بھی نے دیکھئے اسٹرمز کی لائن میں گیند نے ٹپا کھایا اور کافی سارا اچھال بھی دیکھنے کو ملا پر جو لاجواب تھا پلٹ کر جو پھر آف سیٹ کی اور گیند آئی اور بھلے باز تو مجھے کئی نہ کئی وہاں بشارت پریشان سے لگ رہے تھے کہ اے دو گیندے لگاتار ایسی گیندی دیکھنے کو ملی باندھ کر رہا وہاں پر بھلے باز بشارت کو عابد ایک بڑے حوصلے کے ساتھ گیند بازی کر رہے ہیں عابد ہی سوار میں اب اگلی مرتبہ چھوٹے قدموں کا اگر ہم کوچنگ سنٹر کوپوڑا کو دو چار اور میں اگر ہم روکنے میں کامیاب ہوئے تو ہماری ٹیم اس مقابلے میں پھر پکڑ بنا پائے گی اس بار پھر سے لیکسٹم کے آس پاس ایک گیند تھی پیٹ سے جا کر ٹکر آئے اپیل تو ضرور دیکھنے کو ملی پارے اس اپیل میں اُس سے زیادہ وشواس کم تھا اور ایسے میں یہاں عابد لگاتار گیند بازی کر رہے پانچ گیندیں مکمل ہوئے سور کی اور بہتر رن ٹیم کا سکور دو وکیٹ کے نقصان پر بشارت گیارہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تیرہ رن انہوں نے ابھی تک بنایا عابد لگیندوں کی اگلی گیند کرنے کیلئے تیار بشارت کو ڈرائیو کیا گیا گیند میڈ آف کے اور گئی اس اور کھلاڑی تائینات انہوں نے گیندوں کو ایکشرا کے روپ میں چھٹا اور سماپت بہتر دو وکیٹوں کے نقصان پر بشارت کا سکور تیرہ بارہ گیندوں کا سامنا کیا جبکہ تنویت نے اکتالیس رن بنائے تیرہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا میرے جو ساتھی کومنٹیٹر ہیں منصور بھائی بنے ہوئے ہیں جبکہ شوکت صاحب جاننا چاہتے ہیں ڈار ریمیز بھی بنے ہوئے ہیں رشید کے ساتھ جو میچ کا آنند لے رہے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے مدیم سے چھٹا اور سماپت ہوا بہتر ٹیم کا سکور دو وکیٹوں کے نقصان پر اس بار یہ اور تو اچھا گیا اگر دیکھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے دو چار اور ایسے دیکھنے کو ملے جس میں پرہار کیا وہاں بھلے باز تنویر نے اور کیا گزب کی بیٹنگ کی دیکھتے ہوئے کہ کوارٹر فائنل مقابلہ ہے اگر یہاں سے دیکھیں میں اس سے پہلے بھی میں نے دور آیا کہ یہاں سے جو ٹیم جیت کر جائے گی اسے ٹکٹ ملے گی سمی فائنل کے لیے بائے ہاتھ میں نہیں دائے ہاتھ میں دی جائے گی ایسے میں تو دونوں ٹیمیں کوشش کریں گے اس مقابلے کو اپنے نام کرنے کے لیے پھر دیکھیں یہاں سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں میدان کے اندر کھیل کی اور سب سے پہلے ہمیں دیان رکھنا ہوتا یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ٹیم بڑے حوصلے حوصلہ لے کر میدان کے اندر آئی ہے اور وہ جیت کر جائے گی راجہ تنویر اس سپارٹ کو دبا رہے ہیں اور وپکشی ٹیم کے جو کپتان ہیں نسار فیلڈ سیٹ کر رہے ہیں ایک جیوندان ضرور دیا اور وہ تمہیں ہی من میں کہتے ہوں گے راجہ تنویر سے بات ہوتی تو شاید وہ کہتے ہیں چلو ہمیں ایک جیوندان اور دو ہم داگے منت کے باندیں گے پر یہاں وہ جیوندان دینے والے اب نہیں ہیں اور ایسے میں وہ جو آنسر میں ایک پرہار آنہو نے کیا تھا ڈیپ لانگ آنٹیک کھلاڑی تائنہ تھے کوئی مشکل موقع تو نہیں تھا پر کیا چھوٹا اس جیوندان کا لاب لے رہے ہیں راجہ تنویر وہ اگلی گیند کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہو رہے ہیں ایک تالیس ان کا سکور کل ملا کر تیرہ گیندو کا انہو نے سامنا کیا اور دیکھا جائے ایک تالیس تیرہ گیندو کا سامنا کیا بشارت تیرہ رن بنا کر ناباد جے کہ سپورٹس ٹائم پر ہم آپ تک یہ لائیو کوریج پہنچا رہے ہیں اور بڑا میچ ہو رہا ہے ماغام ناکاوٹ کری کے ٹورنمنٹ کا راہیو رشید بنے ہوئے ہیں شیراز کے ساتھ جبکہ وانی بھی مانش کا آنند لے رہے ہیں اور بہتھر دو جٹکے لے کے کوچنگ سینٹر کفارا کو دیکھا جائے پروجیکٹ سکور درچہ رہا ہے دو سو چالیس کیا ٹیم دو سو چالیس تک پہنچ پائے گی یا نہیں دو سو چالیس تک پہنچنا تو راجہ تنویر کا ناباد رہنا تو ضروری ہے یہ یہ دیکھیں کہ اگر اسی طرح بلے بازی کریں گے دونوں بلے باز تو مجھے لگ رہا ہے کہ دو سو چالیس بنانے میں تو کامیاب ہو جائیں گے جس طرح بشارت ابھی بھی بشارت اور تنویر بلے بازی کر رہے دیکھیں سب سے اچھی بات ہے کپوڑا کے لئے کیونکہ تنویر لائی میں دکھائی دے رہے اور اس بار اس سے پھر سے میڈل اور آبس ٹم پر یہ گیند کی پیچھے آئے اور گیند کی آنے کا انتظار کیا کھالی بلے سے لگنے دیا اور واپس بولر کی دشاں میں کسی رن کے لئے نہیں اور ٹیم کا سکور باتر رن دو وکیٹ کے نقصان پر آپ جا کر نیسار اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار پھر سسٹمز کی لائن میں ایک گیند تھی اچھا خاصا اچھال دیکھنے کو ملا تھائپ ایٹ سے جا کر ٹک رائی اپیل تو ضرور دیکھنے کو ملی پر اس اپیل میں اتصال زیادہ تھا اور وشواس کم اگلی گیند کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں نیسار ٹیم کے کپتان گیند بازی کر رہے ہیں اس بار گیند کو کھیلنا چاہتے تھے گیند ہوا میں چلی گئی اس ور کھلاری آ رہے ہیں ایک دو کھلاری ضرور پہنچے ہیں پر وہاں جو کھلاری پہنچے گیند کو فیلڈ کرنے کے لئے گیند بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لئے ایک موقع بنا تھا گیند کو کیچ کرنے کا پر وہاں جو دو کھلاری تائنہ تھے ان کے لئے ایک موقع بنا تھا پر کیچھوٹا جیون دن کے سہرے ہی سہی راجہ تنویر کا نجی سکور سنٹالیس تین رن چاہیے اردشتک لگانے کے لئے سولہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا وہ سامنا کریں گے نیسار کا نیسار گیند بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تین گیندے اور کی چوتھی گیند کرنے کے لئے تیار تین رن چاہیے اردشتک لگانے کے لئے نیسار کی اگینہ اپسٹم سے باہر باگ پھٹ پر گئے گیند کو نکالا پوائنٹ بونڈر لائن سے باہر چار رن اور اس چھوکے کے ساتھ اردشتک پورا ہوا یہاں راجہ تنویر کا اور کیول انہوں نے سترہ گیندوں کا سامنا کیا سترہ گیندوں پر یہ اردشتک جڑا شاندار اردشتک راجہ تنویر کے بلے سے بیاسی ٹیم کا سکور دو وکٹن کے نقصان پر چھے دشمبلہ چار اور کی گیند بازی آپ تک ہوئی ہیں ڈھگاؤٹ سے سبھی کھلاڑی انہیں کھڑے ہو کر تالیہ بجائی وہاں پر بھلے باز کے لئے کیونکہ جس طرح انہوں نے یہاں اردشتک مکمل کی اکاون رن بنائے اور سترہ گیندوں کا خالی انہوں نے سامنا کیا دیکھیں ایک اچھا حوصلہ تو ضرور رہے گا اب ٹیم کا یہ دیکھتے ہوئے کہ تنویر نے اپنی اردشتک مکمل کی ہے دیکھیں تنویر کی تاری بنتی ہے دیکھیں دو جیوندان ملے پر تب سے لے کر لائیتار جب پہلا جیوندان ملا اور تب سے لے کر ابھی تک ایک اچھی بلے بازی دیکھنے کو ملے اب جا کر یہاں اور نسار اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اور لیفٹی بلے باز تنویر کے لئے پانچ نمبر کی جرسی پہ نیوے اور ایسے میں اور یہاں تنویر نے سر ہلایا دائے بائے فیلڈنگ کا جائزہ لیا ٹھیک ٹھاک بڑیا اور بلہ ہوا میں جھولتے ہوئے نظرہ اس بار پھر سے بلہ چلایا اور پوئنٹ دارے کے اندر کھلاڑی تائنات انہوں نے وہاں کیچ کرنے کا پریاس کیا تھا پر فیلڈر کی پہنچ سے دور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں راجہ تنویر نون سٹرائکنگ اینڈ پہ اور سٹرائک رینے کی تیاری میں ہیں وہاں بلے باز بشارت بشارت سامنا کرنے کے لئے تیار بشارت وہ سامنا کرنے کی تیاری میں ہیں دائے ہاتھ کے بلے باز ہیں راجہ تنویر جو نون سٹرائکنگ اینڈ پہ ہیں اور نسار گین بازی کرنے کے لئے تیار 83 ٹیم کا سکور دو وکٹ کے نقصان پر یہ بھی ایک موقع بنا تھا اور وہاں کھلاڑی سے کیا چھوٹا الفاظ چھتے ہیں خاموشہ مار دیتی ہیں اور خاموشی ساپ نظر آ رہی ہے وہاں کھیمے میں جون الیون کی اگر میں بات کروں نسار گین بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں نسار سامنے ہیں بشارت 83 دو وکٹوں کے نقصان پر میر مہم زبرش فازل زرگر آسف پتھان وانی میج کا آنم لے رہے ہیں سنی دیال میج کا آنم لے رہے ہیں اور وہ باست رحمان کے لئے عید مبارک کہہ رہے ہیں سنی دیال جو بنے ہوئے ہیں جیک سپورٹس ٹائم کے منز پر راہی شبیر بھی میج کا آنم لے رہے ہیں آرم پورا سے ہارٹ بریکر اور اس کے ساتھ ساتھ سکینہ شوقت بھی میج کا آنم لے رہی ہیں اس بار سٹمپس کی لین میں گین کی لین کے پیچھے آئے دھکے لگین کو کور کے اور گین جا رہی تھی اور کور سے کھلا رہی آئے گین کو فیر کرنے کے لئے عابد تب تک مہاں گین باز نسار پہنچے تھے اس ڈاڈ گین کے ساتھ پاری کا یہ ساتھ ماہ اور سماعت ہوا تریاسی رن دو وٹوں کے نقصان تر لوبان حمید وانی اووے سنی دیال نصیر احمد میچ کا آنم لے رہے ہیں جاوید احمد کے ساتھ میر فیصل بنے ہوئے ہیں ملک یوسف میچ کا آنم دے رہے ہیں بچ سمیر عمر وانی جبکہ کھاموش لڑکا بھی بنے ہوئے ہیں جے سی سی کی ٹیم ابھی بھی اس باگ دوڑ میں جے سی سی ماغام کے اگر میں بات کروں میر سریر صاحب وہ کرتا درتا ہے اس ٹیم کے اور ان کے پاس جو انبو ہیں وہ ٹیم کے کام آ رہا ہے یہاں میں اس میدان کی ذکر کروں اور ڈاکٹر سریر صاحب نے کافی کچھ کیا ہے اس میدان کے لئے اس لوکلٹی کے لئے اور حالانکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے یہاں کے جو یوہ ہیں ٹھیک بنتی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی اور اسے میں جس کسی یوہ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیوگ مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ ہمیشہ لا جواب رہتا ہے تاریب کے قابل 83 دو وقتوں کے نقصان پر جبکہ آصف صوفی جاوید احمد فیضان زرگر کوریشی رییس شبیر احمد میچ کانن لیرین لون ابراہیم کے ساتھ سات اورو کا کھیل سماپت ہوا پانی کا وقفہ ہے 83 ٹیم کا سکور دو وقتوں کے نقصان پر تنویر نے 52 رن بنائے 18 گندو کا سامنا کیا یہ بھی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی میں کوچنگ سنٹر کوفوڑا کی ذکر کر رہا ہوں تو تگڑے داویدار ہوں گے مینابد ٹورنمنٹ کے راجہ تنویر بھی راجہ تنویر نے جس طرح یہاں پورے ٹورنمنٹ میں جس طرح انہیں پرفارمس دکھائی مجھے لگ رہا ہے کئی نہ کئی تو داویدار رہیں گے مینابد ٹورنمنٹ کے آج بھی جس طرح وہ بلے بازی کر رہے ہیں راجہ سلیم عمر بخاری بلال حبیب میچ کا آنند لے رہے ہیں جبکہ آمیر سحیل بنے ہوئے ہیں زاہد میر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یاسین بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں ادریس خانڈے آباس ملک شاہد بنے ہوئے ہیں جیکی سپورٹس ٹائم کے منچ پر تریاسی رن ٹیم کا سکور دو وکٹوں کے نقصان پر سات اوروں کا کھیل سمات ہوا نئے اور کی پہلی گینٹ پیڈ لائن پہ اور ڈرفٹ ہوتی ہوئی گینٹ لیڈجٹم کی اور جا رہی تھی سکورٹس کو کور کیا کلائیوں کا بہترین استعمال کر کے گینٹ کو پہنچایا سکر لیک کی اور اس اور کھلاری مشرف تائنات انہوں نے گینٹ کو فیلڈ کیا سکور میں ایک رن کا اضافہ ایک رن کے سائتہ سے راجہ تنویر نون سٹرائکنگ ان پہ سہیل ڈیپ میڈوکٹ شیدر کی اور جا رہے ہیں مانگ آن ہیں جبکہ ڈیپ سکر لیک لگا گیا ہے تین کھلاری آن سیڈ میں لانگ آن ڈیپ میڈوکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے وہاں سکر لیک پہ کھلا رہی ہے گینٹ گئی اس اور لانگ آن کی طرف جہاں پہ زی شان موجود گینٹ کو فیر کر کے دشائن تھو گینٹ باز عابد کی ہو رہے ایک رن لینے کا پریہاب سمیہ ملا ایک رن کی سائتہ سے 85 دو وکنوں کے نقصان پر زی شان علیہ اسلام بابو بٹ زین میچ کا آنن لے رہے ہیں راجہ تنویر اگلی گینٹ کا سامنا کرنے کیلئے تیار بائے ہاتھ کے بلے باز وہ سامنا کریں گے عابد کا عابد کیے گئے ہیں پیڈ لائن پر آن ڈرائیو کے انداز میں یہ سٹروک لیا گئے ہیں لانگ آن کی اور گئی اس اور کھلا دیتا ہے نا دیکھنے لائک سٹروک بڑے ہی اتمنان اور آسانی کے ساتھ یہ رن پورا کیا گیا اس ایک رن کے سائتہ سے چھے ایسی دو وکٹوں کے نقصان پر مدسر منظور سید سہیل ابرار پیر بلکل وہ پلائنگ ایلیمن میں ہیں عمر بخاری جبکہ خورین جان میچ کا آنن لے رہے ہیں شبیر احمد اہنگر بھی جس بار بڑی آگیا گینٹ فلائٹڈ اچھا خاصا اچھا تھا اس گینٹ میں گینٹ کے لائن کے پیچھے آئے دکیل آگیا گینٹ کو کور کی اور اس اور کھلا دیتا ہے نات انہوں نے گینٹ کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں چھے ایسی دو وکٹوں کے نقصان پر سید شفات آلطاف احمد تاریخ ڈاربی میچ کا آنن لے رہے ہیں عابد کیے گینٹ پھر سے تیز گینٹ گتی کے ساتھ کی گئی گینٹ رن تو کوئی نہیں ملے گا تاسین بن تاریخ میچ کا آنن لے رہے ہیں آلطاف احمد کے ساتھ سید شفات بنے ہوئے ہیں جبکہ نوید حسن بڑ بھی میچ کا آنن لے رہے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے مدیم سے دائی مراجہ بنے ہوئے ہیں ویگولر ویور جے کے سپورٹس ٹائم کے نائک مشتاق پیرزادہ عمر امتیاز ڈار بولر کے بگل سے کھیلا گیا سٹوک وہاں تائنات کھیلاری سے میس فیر گینٹ بونڈری لائن سے باہر چارن عابد گیند بازی کر رہے ہیں دیکھیں عابد نے اس ور میں کافی اچھی گیند بازی کی پر اس بار جو ڈرائیو کیا وہاں بلے باز نے اور لانگا پر ایک کراڑی تائنات اسے ہلکا سا جو میس فیلڈ ہوا اور اس کا لاب ملا یہاں پر ٹیم کو ٹیم کا سکور نبیرن دو ویکیٹ کے نقصان پر سات اشاریہ اور چار ور کی گیند بازی بھی تک مکمل مجھے لگ رہا ہے کہ کہینہ کے ایک اچھے سکور کی اور جا رہی ہے یہاں کوچنگ سنڈر کپوڑا کی ٹیم جس طرح بلے بازی کر رہے یہاں تنویر اور بشارت اور بشارت نے جب سے بلے بازی کرنے کے لیے اور جس لائے اور جس انداز کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور اس لائے اور انداز میں وہ بلے بازی کر رہے ہیں پندرہ گیندوں کا سامنا کیا اٹھارہ رن بنائے اور بیز گیندوں کا سامنا کیا یہاں تنویر بلے باز تنویر نے جو سیٹ بیٹس میں اب کریز پر ہے جم گئے ہیں کیونکہ کافی دیر سے بلے بازی کر رہے ہیں اور کوارٹر فائنل مقابلہ گیند بازی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی گیند باز نہیں دیکھنے کو ملا جس نے ابھی تک یہاں بلے بازوں کو باندھ کر رکھا ہے سبھی گیند بازوں پر آج مجھے لگ رہا کہینہ کے سٹروپ تو اچھی طرح سے لیے ہیں آج سبھی بلے باز کوچنگ سنٹر کو پڑا خاص کر تعریف تو بنتی ہے یہاں کھلاڑی تنویر اور بشارت کی اور اب جا کر نسار ایسور میں اگلی مرتبہ گیند کریں دیکھیں فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ آپ سیڈ میں جو فیلڈنگ سجائے ٹیم کے کپتہ نے اب بیک ورڈ پوائنٹ بلکل بونڈری لائن کے قریب لگایا گیا ہے کور بلکل بونڈری لائن کے قریب ایکسٹرا کور دائرے کے اندر میڈ آف اور لانگ آن شورٹ میڈ ویکیٹ شورٹ سکر لگ شورٹ فائن لگ دائرے کے اندر کھلاڑی کو آپ تینات کیا ہے دیکھیں ویکیٹ کی پر اللہ بار بار فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں اور اب جا کر گیند باز نسار ایسور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے اس کا سامنا کرنے کی تیاری میں وہاں پر بائیات کے بلے باز تنمیر اور تنمیر نے بلہ زمین سے ٹھپ ٹھپ آتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بار پھر سے میڈل اور آپ سٹمپر یہ گیند تھی اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے ڈرائیو کیا کور کی جانب دائرے کے اندر دائرے سے اندر گیند فیلڈ ہو کر آئی ہے کسی رن کے لیے نہیں نسار وہ گیند بازی کر رہے ہیں چھوٹا رن اپ ہے ترچہ رن اپ ہے نسار کی ایک گیند راجہ تنویر کو سٹمپس کی لائن میں گیند کی لائن کے پیچھے آئے دیکیلا گیند کو فالو تھو میں گیند فیلڈ ہوئی سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں دو ڈوٹ گیند کیا تیسری گیند پر ایک بڑا سٹوک لگا پائیں گے بھلے باز یا نہیں نسار اس ور میں آگلی بار سامنے ہے راجہ تنویر اور تنویر نے سٹوک لیا میڈوکر شیطر کے اوپر سے گیند بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے میں اس بات کی ذکر کر رہا تھا دو گیندیں ڈوٹ ہوئی تو بھلے باز پر دھباؤ تو نظر آ رہا تھا اور ایسا تو لگ رہا تھا کہ وہ اب بڑے سٹوکے لے جائیں گے اور اسی لئے میں نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا وہ بڑے سٹوکے لے جائیں گے اور وہی دیکھنے کو ملا میڈوکر شیطر کے اوپر سے لگایا گیا یہ ایک اور سٹوک اس چھکے کی سائتہ سے ٹیم کے سکور میں چھے رنوں کا اضافہ اور جبکہ احسان راجہ بھی محشکان لے رہے ہیں نصار دباؤ میں نظر آ رہے ہیں تین گیندیں ہوئی ہیں اس اور کی چھے رنوں گھرش کے کل ملا کر اپنا دوسرا اور کر رہے ہیں سترہ رن اب تک انہوں نے گھرش کے ہیں راجہ تنویر ساٹھ کے سکور پہ ناباد شورٹ گیند لیکس ٹم پر آتی ہوئی گیند کو کھلا گیند سکر لے کی اور گئی اس اور کھلاڑی تائنات انہوں نے گیند کو فیل کر کے تھوکیا وکٹ کیپر کی اور رن تو ملے گا ایک رن کے سائطہ سے نون سٹریکنگ اینڈ پہ پوچھے ہیں بلے باز راجہ تنویر ان کا نیجی سکور ایک سٹھ اٹھارہ کے سکور پہ بشارت سامنا کرنے کی تیاری میں سترہ گیندوں کا سامنا کیا بشارت نے ستہ نوے دو وکٹوں کے نقصان پر یہ اور کی پانچوی گیند ہوگی پانچوی گیند کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں گیند باز نسار ٹیم کے کپتان ہیں نسار اس ور کی اگن اس بار گیند کو کھیلا پھر سے لانگ آن بونڈر لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے کارارا سٹریک میڈل اور اپسٹم کے آس پاس یہ گیند تھی اور بشارت ٹوٹ پڑے اس گیند پر گیند کو پہنچایا لانگ آن بونڈر لائن سے باہر چھے رن اس چھکے کی سائطہ سے ٹیم کا سکور ایک سو تین دو وکٹوں کے نقصان پر یہ نو آن اور پرگیتی پہ ہیں اور اس ور کی آخری گیند کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں گیند باز نسار نسار اس ور میں آخری بار ایک سو تین دو وکٹوں کے نقصان پر نسار کی اگن بیک فٹ پر گئے گیند کو کھیلا گیند کور کی اور گئی اس ور کھلا رہی تائنات ان سے میس فیلڈ ہوا گیند لانگ آف کی اور گئی آبید وہاں کور میں تھے انہوں نے یہ میس فیلڈ کیا جس کے کارنگ لانگ آف کی طرف چلی گئی ایک رن ملے گا اس سے ایک رن کی اسائطہ سے ایک سو چار دو وکٹوں کے نقصان پر نو اووروں کا کھیل سماپت ہو ایک اچھے سکور کی اور جا رہی ہے کوٹنگ سینٹر کبوڑا کی ٹیم دیکھئے یہاں نو اوور کا کھیل اکتتام پذیر ہوئے ایک سو چار رن ٹیم کا سکور دیکھئے ایک اچھا سوچ ہے اور یہ دیکھتے ہوئے جو وپکچی ٹیم ہے اور اس ٹیم میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے اور اگر بات کریں گے تو مجھے نہیں لگ رہا جانس الیون ماغام کی جو ٹیم ہے ایک اچھے حوصلے کے ساتھ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ وہ میدان کے اندر آئی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوٹر فائنل مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے ایسے میں تو کوچش رہے گی کوچنگ سینٹر کبوڑا کی ایک بڑا ٹارگیٹ دیا جائے دیا جائے آج جان الیون ماغام کی ٹیم کو جان الیون ماغام کی ٹیم ایک وکیٹ کے لیے ترس رہی ہیں سوکہ پڑا ہوا ہے وکیٹ تو ملنے والی ہی نہیں جس سٹی میں نظر آ رہے ہیں دونوں بلے باز بشارت اور راجہ تنویر آپ انہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہو راجہ تنویر نے اب تک ایک سٹھن بنائے جو بیس گیندوں کا سامنا کیا جبکہ بشارت نے پنچیس مند بنائے انیس گیندوں کا سامنا کیا ٹیم کا سکور ایک سو چار دو وکٹوں کے نقصان پر نو اوہروں کا کھیل اب تک سماپت ہوئا ہے اشفاک سینج پریڈکشن ٹائم تنویر ویل سکور ہنڈرڈ پلس ٹوٹل سکور کوچنگ سینٹر کا ٹو فیپٹی پلس ہوگا فیزل زرگر جبکہ میر مہم زیبش عارف خان پیر زیشان بھی میچ کا آنند دے رہے ہیں اور یہ وہی ٹیم ہے جون الیون کی دو سو تیس کا لکش ملا تھا انہیں چیز کرنے کے لئے اس سے پہلے اور انہوں نے دو سو اٹھا رہا کا انہوں نے اس لکش کو چیز کیا تھا اور تب ایک مضبوط ٹیم تگرید آوے دار اس ٹورنمنٹ کی ٹاپ ہیٹرز کی تھی اور انہیں ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا جون الیون نے اب تک کچھ اولٹ فیر کیے اس ٹیم نے آج اگر وہ کفوارا کو ہرائیں گے تو میں نہیں کہوں گا اولٹ فیر ہوگا کیونکہ کورٹر فینل میں پہنچنے والی ٹیم تو کمزور نہیں ہوتی ہے اور وہ بھی تب جب آپ کشمیر نائٹس نیو اے سپورٹس یا اس کے ساتھ ساتھ فینڈز موٹرز کی ٹیم ہے جب ٹورنمنٹ میں ہوں گے اور وہ باہر ہوئی ہے اس ٹورنمنٹ سے ایسے میں کورٹر فینل میں جو ٹیم ہے کمزورٹی میں تو نہیں ہے ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہاں ہے درشکوں کو اس بات کے امید تو یہاں ہر کوئی لگائے ہوئے ہیں کیا انہیں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں جو سیٹی ہے ٹیم کی بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں جون ایلیون کی مضبوط سیٹی میں نظر آ رہے ہیں کوچنگ سنٹر کوفوارا کے بلے باز ڈگ آؤٹ میں کچھ مسکراتے ہوئے چہرے ہیں اشتیاک رابی وہاں موجود ہے اشتیاک رابی کیولے ایک رنگ بنا کر آج وکیٹ کیپر کے دورہ کیچ آؤٹ ہوئے تھے اے آر آلطاف میچ کا آنند لے رہے ہیں نوبان احمد کے ساتھ ارفان حسین بھی بنے ہوئے ہیں فیضان شفی میچ کا آنند لے رہے ہیں ایک سو چار دو وکٹوں کے نقصان پر فرحان ڈار بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے منچ پر ارشاد بھائی جو انگلیش کومنٹیٹر ہیں اوفیشل انگلیش کومنٹیٹر جے کے سپورٹس ٹائم کے حالانکہ ایسا تو لگ رہا تھا شاید وہ آج یہاں موجود ہوں گے پر تب تو پھر سے سپنے بکھر گئے جب میں یہاں آیا اور انہیں یہاں نہیں پایا کوچنگ سینٹر کو فوڑا کی ٹیم کے ساتھ اور پھر یہ دریافت ہوا کہ وہ کافی وزی ہے آج یہاں ان کا آنا تو سنبھاؤ نہیں تھا یہاں آئے جو درشک ہیں وہ بھی انہیں مس کرتے ہوں گے اور جے کی سپورٹس ٹائم کے ویور ہیں وہ بھی ارشاد بھائی کی آواز سننے کے لئے ترستے ہوں گے پر آج وہ یہاں اپستت نہیں ہے اور آئے دن جو بڑا مقابلہ ہوگا آنے والے جو سنڈے ہیں اس دن پلواما میں ایک بڑا مقابلہ ہوگا کوئل پریمیر لیگ کا جہاں کیسی سی پلواما آسف رسول کی کپتانی میں جس ٹیم میں آپ کو آقب میر اور اس کے ساتھ ساتھ آدھل لفٹی ریز کولی سمر نظر آئیں گے اور وہ دو دو ہاتھ کریں گے شہنگ سر پاپور کے ساتھ اتوار کا وہ بڑا فائنل اس مقابلے میں آپ کو ارشاد بھائی کی آواز سننے کو ملے گی پاری کا دس ماہ ور شروع ہونے کو ہے کیا گیند بازی میں پریبطن کیا جائے گا یا نہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ نئے گیند باز کو طلب کیا گیا ہے آدھل لفٹی کو شاید طلب کیا گیا ہے آدھل لفٹی وہ گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اپنا پہلا ور پاری کا دس ماہ ور ایک سو چار دو وقتوں کے نقصان اب آدھل گیند بازی کرنے کے لیے آئے آدھل اب گیند بازی کریں گے اس کا سامنا کرنے کی تیاری میں ہے وہاں پر بھلے باز بشارت بشارت اور تنمیر کی جوڑی میدان کے اندر ہے اور ایسے میں کافی دیر سے اب مجھے لگ رہا ہے گیند باز گینہ کی پریشان سے لگ رہے ہیں جس طرح بھلے بازی کی فیلال گیند بازی سور میں پہلی مرتبہ اس بار اچھی گیند تھی اور گڑلنگ سپورٹ پر گیند نے ٹپا کھایا کافی سارا اچھال دیکھنے کو ملا اور اس گیند کو جیسے تیسے کر کے اپنے شریر سے دور دا کے لہاں پر بھلے باز بشارت نے دیکھیں یہاں مجھے لگ رہے کافی اور سمیس سے اب پریشانسی لگ رہی ہے جانس الیون ماغام کے گیند باز جس طرح وہ آج تنمیر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور بشارت بھی فلال گیند بھائی سور میں دوسری مرتبہ اس بار پھر سے بلہ چلایا گیند ہوا میں بلند پر نو مینز لینڈ میں گیند جا کر گری اور لانگ آپ سے کھلاڑی نے آ کر گیند کو فیلڈ کر کے تھو کیا گیند باز آدل کی اور تب تک چہل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بہلے باز انہیں اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور ایک سو پانچ رن دو وکیٹ کے نقصان پہ یہ پاری کا دسوہ ور جا رہی ہے نو اشارے اور دو ور کی گیند بازی مکمل پولیس سٹیشن بھرگون سے حالانکہ پاتن سے بنے ہوئے ہیں فاروک صاحب جو جے کے سپورٹس ٹائم پر میچ کا آنند لے رہے ہیں ریگولر ویور جے کے سپورٹس ٹائم کے اور آپ انہیں کریکٹ سے جدہ نہیں کر سکتے راؤنڈ سٹمپس گیند بازی کر رہے ہیں آدل دائے ہاتھ کے گیند باز ہیں اس بار کھیڑنا چاہتے تھے اور اپسٹن سے باہر گیندے ٹپا کھایا سیدھی رہتی ہوئی گیند کوئی سیم مومنٹ تو تھا ہی نہیں بھلے کو چھکاتی ہوئی گیند وکیٹ کیپر کے گلوز میں چلی گئی سنی بابا بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر سریر صاحب بنے ہوئے ہیں جکے سپورٹس ٹائم کے مجھ پر محمد اقبال شیخ آدل سلیم لون منظور بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں کل یہاں دو بڑے کوارٹر فائنل ہوں گے اور کوارٹر فائنل کی جو جنگ ہوگی وہ فکسٹر میں آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا کل یہاں دو بڑے میچ ہوں گے اور یہاں سے جو ٹیم جیت کر جائے گی وہ سیمی فائنل میں پرویش کرے گی سیمی فائنل کی ٹکٹ انہیں حاصل ہوگی پر سیمی فائنل تک پہنچنے کی جو رہا ہے آسان ہونے والی نہیں ہے ایک اچیوکیٹیں بیٹنگ کرنے کے لئے انہیں کی شروعات میں ایک جیمندان تو ضرور ملا وہاں راجہ تنویر کو اس سٹروک کو اگر نکالا جائے جو بھی سٹروک تب سے اب تک انہیں نے لیا وشواس سے بڑا ہوا اور ٹیم کو ایک بڑے سکور کی اور اگریت سر جو ٹیم خوری ہیں کوچنگ سینٹر کو کوفوڑا کی یوگدان مل رہا ہے راجہ تنویر کا راجہ تنویر نون سٹریکنگ گن پر بشارت سامنا کرنے کے لئے تیار اس بار انسائیڈ آؤٹ گیند کورز کی اور ہوا میں اس ور کھلاڑی تائنات پہلے پریاس میں تو وہ کیج کو لپک نہیں سکے اور دوسرے پریاس میں یہ کیج لیا اس طرح سے بشارت میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں ایک سو چھے دو وکٹوں کے نقصان پر بلال بٹ میر مقصود لون جعوید محشکانن دے رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہیں کوچنگ سینٹر کوفوڑا کے لئے کہ راجہ تنویر ابھی بھی ناباد بسٹرٹن بنائیں کہ بل چھو بیس گیندو کا سامنا کیا کیا رفتار ہے بلے باز کا صحیح کام جس رفتار سے انہوں نے بلے بازی کی میدان کے اندر اور درکار تھی ٹیم کو کیونکہ کچھ ایسے بلے باز ٹیم میں ہوتے جو پرمک ہتھیار ہوتے ہیں اور پرمک ہتھیاروں کو اسی کام کے لئے طلب کیا جاتا ہے اور اسی کام کے لئے انہیں ٹیم کے اندر جگہ بھی ملتے ہیں اور وہ درشاہ وہاں پر بلے باز تنویر نے جس طرح انہوں نے بلے بازی کی درکار تھی ٹیم کو پرمک ہتھیار تھے اور لگاتار ایک اچھے حوصلے کے ساتھ وہ بلے بازی کر رہے ہیں دیکھیں شروعات جب ٹیم کی اچھی عوض رہتی ہے تو مجھے لگ رہا آنے والے بیٹسمنوں کے لئے پھر بلے بازی کرنا آسان رہتا ہے دیکھیں مجھے لگ رہا کہی نہ کہی پیچھ میں اب رن نظر آ رہے ہیں پہلے لگا تھا کہ شاید گیند بازوں کو مدد ملے گا پر اس ویکیٹ کو چھوڑ کر تب سے لے کر ابھی تک جو بلے بازی دیکھنے کو ملی مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی اب بلے بازوں کے لئے ثابت ہو رہی ہے یہ پیچھو اور جس طرح بلے بازی کی کوچنگ سنڈر کپوڑا کی ٹیم نے جو ٹوس ہار کر بلے بازی کر رہے ہیں میدان کے اندر یہ پہلا کوارٹر فائنل مقابلہ ہے ماغام کے اس اروج برے میدان کے اندر جہاں دو دو آت کر رہے ہیں جان الیون ماغام اور کوچنگ سنڈر کپوڑا کی ٹیم دوسری پاری آنی باقی ہے لکش کا پیچھا کرنا ہوگا جان الیون ماغام کی ٹیم کو ایسے میں آسان نہیں رہے گا اگر یہاں سے ایک بڑا لکش ملائے کیونکہ کوارٹر فائنل مقابلہ ہے پرشر تو ضرور رہے گا یہاں دوسری پاری میں جان الیون ماغام کی ٹیم کو پر انشتاؤں کا کھلے کچھ نئے بلے باز ڈاغ اوٹ سے نمودار ہوئے بلے بازی کرنے کے لئے اور اس ور کی آخری گیند آنی باقی ہے اور آدل نے سفلتا دلائی اور پانچ بھی گیند پر انہوں نے سفلتا دلائی ٹیم کو ایسے میں آپ جا کر آدل اس ور میں آخری مرتبہ گیند کریں گے چھوٹے قدموں کرنا فے ہلکا ہلکا دوڑ اور دسٹرپس دائیات کے تیز گیند باز چلے امپیر کو کروس کیا وکٹو پر پہنچے گیند کی اس بار پھر سے آف سم سے کافی بار یہ گیند تھی بلہ چلایا ٹھیک ترہ سے سٹروک کو ٹائم نہیں کر پائے پوائنٹ دارے کے اندر سے گیند فیلڈ ہو کر واپس آئی وکیٹ کیپر کے اور کسی رن کے لئے نہیں ڈاغ گیند کے ساتھ دس اوور کا کیل اقتتام پذیر دس اوور کے اقتتام کے بعد سکور ٹیم کا ایک سو چھے رن تین وکیٹ کے نقصان پہ اور جہاں مجھے لگ رہا ہے لاویو راجہ تنمیر ریس میر کے ساتھ ساتھ میچ کا آنند دیکھیں ریس بھائی آئی ٹی زیڈ بڑ بھی میچ کا آنند لے رہے ہیں دیکھیں ریس میر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقاولہ تو ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں ماغام جان ماغام کی جو ٹیم ہے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے اس پلئنگ ماغام میں دعا دار بلے بازی کے لئے وہ جانے جاتے ہیں پر یہ سب سے بڑا جو اہم سوال ہوگا اس مقابلے کا کہ وہ کس طرح رن نیتی بنائیں گی دوسری پاری میں کس طرح وہ لقش کا پیچھا کریں گے یہاں سے تو گیند بازوں کی کوشش رہے گی کہ اب یہاں سے جو اب آنے والے بلے بازے فیضان قادری مقامہ سے آدل سلیم وانی کے ساتھ ساتھ لون ہلال بھی میچ کالے دے نظیر احمد کے ساتھ ساتھ اور یہاں سے تو گیند بازوں کی کوشش رہے گی کہ آپ جا کر جو بلے باز نئے بلے باز گریس کا میدان کے اندر بلے بازی کرنے کے لئے آئے اور ان کو اب روکا جائے اور یہاں سے ایک اچھی شروعات اچھی گیند بازی کرنی ہوگی بڑے حوصلے کے ساتھ سہی دشا اور سہی لائن لینگت کے ساتھ اور تاب جا کر مجھے لگ رہا کہ کئی نہ کئی وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوشش سنٹر کوپوڑا کے بلے بازو کو یاکوب خان میچ کا آنند ریکھیں اور دیکھیں یاکوب بھائی آپ کا بھی ہم ویلکم کر رہے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے اس بڑے میچ پہ اور آپ جا کر گیند باز اس سوار میں ایک گیند تھی ہلکے ہاتھ اسے اسے ڈرائیو کیا کور کی جانب دائرے کے اندر فیلڈر تائنات انہوں نے آ کر گیند کو فیلڈ کیا تھوک کیا کسی رن کے لئے نہیں اور ایک گیند مکمل ہوئی ہے آبید اس سوار میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے چھوٹے کد مکرنم اس بار پھر سے بلہ چلایا کٹ کیا بڑی کوپ سورت کے ساتھ اور گیند گولی کے رفتر سے پوائنٹ بونڈری سے بار چاروں کے لئے سلپ اور سکنڈ سلپ پر کھلاڈی تائنات تھا ایک اچھا سٹروگ لیا وہاں پر بلے باز ترچے بلے سے سٹروگ لیا اور سلپ اور سکنڈ سلپ پر جو کھلاڈی تائنات تھے انہوں نے کھالی تماشا دیکھا پیچھے کوئی فیلڈر تائرات نہیں تھا اور گیند گولی کے رفتر سے بونڈری لائن سے بار چاروں کے لئے محمد ارفان پری میچ کا پرویز رسول کے ساتھ ساتھ بٹ میراج بھی میچ کا آنند رہی اس پیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ فیلال آبید اس سور میں آپ اگلی مرتبہ گیند کریں گے لیپٹی بلے باز کے لئے اس بار اللیکسٹم کے کافی بار یہ گیند تھی امپیر کے اشارے کا انتظار آپ جا کر اشارہ آیا امپیر مختار کی جانب سے وائٹ کا اشارہ بھائی کی صورت میں اور وائٹ بونڈری کے ساتھ ساتھ یہ چوکا بھی لگا ہے اور دیکھیں یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کہتے ہیں کہ بادر قسمت ہمیشہ بادروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ کپوڑا سے جیسے ہی ٹیم گھر سے آئی ہے قسمت ان کے پیچھے پیچھے آیا کیونکہ جس طرح انہوں نے بھلے بازی کی اور رن بھی آ رہے ہیں آسانی سے فیلال گیند باز آبید اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار پھر سے ڈرائیو کیا اس گیند کو اور لانگ آف سے کھلاڑی چلتے بنے گیند کو فیلڈ کرنے کے لئے فیلڈ کیا صفائی کے ساتھ تھو کیا گیند باز آبید کی اور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور ایک سو سولہ رن تین وکیٹ کے نقصان پہ دس اشارہ اور تین اور کی گیند باز یہ بھی تک مکمل اور آپ جا کر آبید اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کرنے کی تیاری میں دیکھیں لگا تر مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کیے اور کپتان کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یہاں سے ہمیں آپ جا کر مجھے لگ رہا ہے کہ تنویر اور نئے جو بلے باز ڈاگاؤٹ سے نمودار ہوئے انہیں اس کو ہمیں روکنا ہوگا اور ورنہ ہمیں ایک بڑا لقش ملے گا چیز کرنے کے لئے اس بار پھر سے میڈل اور لیکش ٹم پر یہ گیند تھی ایک پیر کافی دیر تک ہوا میں جھولتے ہوئے نظر آیا اور اس گیند کو یہاں سٹروک لیا تھا سکر لیک کی اور اس اور کھراڑی تینات اور انہوں نے جب تک گیند کو فیلڈ کر کے تھروک کیا وکیٹ کی پر کے اور اور تب تک چہل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں اور آبید اس ور کی اگر بات کریں گے تو اس ور میں کافی کھرچی لے ثابت ہوئے ایک وائٹ بانڈری بھی لگی اور دیکھا جائے تو ابھی تک گیند باز آبید نے آبیدی سوار میں اگلی مرتبہ تنویر کے لئے چلے گیند کی اس بار پھر سے یہ دیکھیں اس بار ایک اچھے انداز کے ساتھ وہاں سٹروک لیا گیند کی پیچھے آئے ہلکے ہاتھ اسے سے واپس دکیلا کور دارے کے اندر کھلاڑی تینات انہوں نے گیند کو فیلڈ کر کے تھروک کیا کسی رن کے لئے نہیں اور گلزار احمد میچ کا آنند رہے اس بیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ فلال آپ جا کر آبیدی سوار میں آگلی مرتبہ تنویر کے لئے چلے آمپیار کو کروس کے وکٹو پر پہنچے اس بار پھر سے دلشان سکوپ کے انداز میں گیند ہوا میں بلند اس ور کھلاڑی تینات اور یہاں ایک سو سترہ تین وکٹوں کے نقصان پر اوبی بٹ افتیخار رہ تھا جبکی ارشاد احمد میچ کا آنند دی رہے ہیں شہنواز وانی کے ساتھ ایک سو سترہ ٹیم کا شکور تین جڑکے لگے سیک آپ نے دیکھیں یہاں ایک سو اٹھارہ رن ٹیم کا شکور تین جڑکے لگے ابھی تک کیوچنگ سیڈر کپوڑا کی ٹیم کے انیس رن ٹیم کا شکور پر تاریم تو بنتی ہیں یہاں کھلاڑیوں کے لئے کیونکہ آتے ہی آتے وہ انہوں نے اس بات کا علم ہے کہ ہمیں یہاں سے سکور اس بار پھر سے ہلکے ہاتھ انسی سے ڈرائیو کیا کور کی جانے بہت سور کھلاڑی کسی رن کے لئے نہیں ڈوڑ گیند کے ساتھ یہاں بارہ گیارہ آور کا کھیل اقتتام پذیر گیارہ آور کے اقتتام کے بعد ٹیم کا سکور ایک سو انیس رنگ تین وکیٹ کے نقصان پہ اور دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی پیچھلے دو چار اور سے لگاتار آپس میں بات جیت کر رہے ہیں گیند باز یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں سے ہمیں آپ جا کر ایک سی لائن اور لنگت کے ساتھ گیند بازی کرنے ہوگی تب جا کر ہم کچھ حد تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے کوچنگ سنٹر کوپوڑا کے ان بلے بازوں کو کیونکہ ڈاگوڑ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز ہے میدان کے اندر ابھی ان کا آنا باقی ہے جس کا نام کے لئے جس لائے کے لئے جس انداز کے لئے وہ جانے جاتے ہیں ان کا بلہ تو ہمیشہ ساتھوے آسمان پر رہتا ہے اور گلزاڈار شانواز وانی کے ساتھ ساتھ میچ کا آن اندر ہے اور شانواز بھائی اس پیار کے لئے گلزاڈار گلزاڈار اس پیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ نئے گیند باز کو آپ طلب کیا گیند بازی کرنے کے لئے بھائی یہ پاری کا باروہ ہو رہے اور ایسے میں مشتاک ملک رہولاڈار سادت صدراجان میچ کا آن اندر ہے اور اور دسٹنپس گیند بازی کرنے کی تیاری میں ہے آدھل آدھل وہ گیند بازی کرنے کے لئے تیار سامنے ہے بھائے ہاتھ کے بھلے باز راجہ تانیر اس بار کھیلنا چاہتے تھے بھلے کی ٹوئنٹ سے گیند لگی سلپ کورڈن کی اور گئی اس اور کھلاڑی تائنات انہوں نے گیند کو خیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں نوید حسن بڑ فرحان ڈار میچ کا آن لی رہے ہیں رتر سجاد کے ساتھ ملک آشو بنے ہوئے ہیں جبکہ حارس ایرشاد ہدایت علی فہاد اور اس کے ساتھ آدل سلیم وانی بھی بنے ہوئے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے مجھ پر اس اور میں آگلی بار راؤنڈ سٹمپس گیند بازی کر رہے ہیں اس بار اندر آتی ہوئی گیند گیند لونگون کی دشاہ میں گئی اس اور کھلاڑی تائنات انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا صفائی کے ساتھ رنڈوں کے بھل ایک ملے گا اس ایک رنڈ کی سائتہ سے تنویر کا جو نجی سکور اب انہتھر ہو گیا ہے تین گیندوں کا تنتیز گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا انہتھر رنڈ بنائے جبکہ شیخ جنید ٹیم کے کپتان ایک رنڈ بنا کرنا بعد تین گیندوں کا سامنا کیا شیخ جنید نے وہ ٹیم کے کپتان سامنا کریں گے گیند باز آدل کا آدل وہ چھوڑ سے گیند بازی کر رہے ہیں ایک سو بیس تین وکٹوں کے نقصان پر گیرہ دشمل دو اور کی گیند بازی اب تک ہوئی ہیں میر آشک سادت صدرہ جان جبکہ ایجاز منتظر اور فہاد میچ کا آنند لے رہے ہیں سپورٹ سٹیڈیم ماغام بڑھ گام سے ہم اب تک یہ لائیو کبریج پہنچا رہے ہیں حالکیات ان سے گیند کو دکھیلا اون سیڈ میں فرن فٹ پر آئے تھے بلے کی اندرونی باغ سے گیند لگی تھی اور شورٹس کر لکی اور گئی رن کا سیوگ سکورکارڈ میں بھی اور سکورکارڈ اب ایک سو اٹیس جبکی تنویر سامنا کرنے کے لیے تیار لونگ آن کے دشا سے یہ کھیلا گیا سٹوک گیند لونگ آن بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے اور پیچ میڈل اور لیکسٹم کے آس پاس راجہ تنویر نے گیند کو پہنچایا لونگ آن بونڈری لائن سے باہر چھے رن اس چھکے کے ساتھ ان کا نجی سکور پنچتر ہو گیا ہے ٹیم کا سکور ایک سو ستائیس تین وکٹوں کے نقصان پر یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں انتم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹا شائننگ سٹار پاپور ناسدر سپورٹس مانٹ سنگ پورا ایسے سپورٹس سویبو آدل وہ راؤنڈ سٹمپس گین بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں سامنے ہیں راجہ تنویر آدل کی گین سٹمپس کی لائن میں ڈرائیو کیا گیا آنڈرائیو کی انداز میں یہ کھیلا گیا سٹروک شارٹ سلی میڈ آن کی اور گین گئی اس اور کھیلاڈی نسار تائینات انہوں نے گین کو فیڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں ڈور گین کے ساتھ اور کی آخری گین کرنے کے لئے باولنگ بورٹس کی اور جا رہے ہیں گین باز ایک سو ستائیس اس اور میں اب تک آٹھ لنڈ آئے کھر چیلا اور جاتا ہوا اگر اس گین پر کوئی بڑا سٹروک لگا آجل کی گین آن سیڈ میں کھیلا گیا سٹروک گین سکر لیک بونڈری لینڈ سے باہر چھے رنوں کے لئے اس چھکے کے ساتھ ایک سو اکیس ایک سو ستائیس سے بڑھ کر ایک سو تین تیس ٹیم کا سکور ہو گیا ہے تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ اوروں کا کھیل سماپت ہوا پروجیکٹ سکور دو سو بائیس درشا رہا ہے اگر میں یہ کہوں ناصر بھائی کیونکہ اس سور میں خاترے کی گھنٹی تو بجائی ہے یہاں بلے باز تنویر نے مجھے لگ رہا کہ اس گھنٹی کی آواز یہاں تک مجھے بھی سننے کو ملی ہے جس طرح انہوں نے بلے بازی کی اس سور میں اور اس سور میں مدد سے دیکھئے یہ ہو جب وہ چھکے لگائے انہوں نے اور لگا شاید ٹیم کو بھی جو گھنڈ بازی کرے جان ایلیون ماغام کی ٹیم اور انہیں بھی لگا کہ خطرے کی گھنٹی بچائی ہے تنویر نے اور اس بجانے کی آواز اگر ٹیم کے کپتان کے کانوں تک آپ پہنچئے تو اسے جا کر یہاں سے اب ایک رن نیتی کے ساتھ آپ گھنڈ بازی کرنے ہوگی یہ دیکھتے ہوئے ایک سو تنتیس رن ٹیم کا سکور ابھی بھی آٹھ ورز کا آنا باقی ہے آٹھ ورز کا آنا باقی ہے اٹھالیس گینڈے آنے باقی ہے تین کھالیاں ایسے کھلاڑی جو ہے جو میدان چھوڑ کر واپس گئے تنویر ابھی بھی ناواز بلے بازی کر رہے ہیں میدان کے اندر اور مجھے لگ رہا جو گلتی دورہ یا جان ایلیون کہ کھلاڑی انہیں تنویر کا انہوں نے کیج بھی چھوڑا تھا تب سے جا کر ابھی تک جو لاب لیا اور بلے باز تنویر نے وہ لا جواب اور درشنیاں بیٹنگ کی آج ماغام کے اس خوبصورت میدان کے اندر اور ایسے میں تو صحیح کا آپ نے دیکھیں یہ میں نے اس بات کا اس سے پہلے بھی آپ کو آپ تک دورہائی کیونکہ خطرے کی گنٹی تو یقیناً کسی نہ کسی اور میں بجتی ہے پر جا کر مجھے لگ رہا ہے کہ باروہ اور جیسے ہی شروع ہوا اور خطرے کی گنٹی بجائی وہاں پر بلے باز تنویر نے اور ایسے میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کئی نہ کہ ایک بڑا سٹروک سکور کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یہاں کوچنگ سنڈر کپوڑا کی ٹیم یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈاگاؤڈ میں اب بہت سارے ابھی بھی بلے بازوں کا آنا باقی ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز کوچنگ سنڈر کپوڑا کے ڈاگاؤڈ میں انتظار کر رہے ہیں اپنی بلے بازی کا نسار گین بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں وہ دور اوز چھوڑ سے گین بازی کریں گے اور جہاں سے انہیں کی شروعات کی گئی تھی گین بازی کرتے ہوئے ایک سو تنتیس تین وقتوں کے نقصان پر نیا اور شروع ہونے کو نسار گین بازی کرنے کے لئے تیار اور ایکیاسی رن چھتیس گیندو کا انہوں نے سامنا کیا کیا وہ یہاں شتک لگا پائیں گے انہیں اگر انہوں نے شتک لگایا تو ان کے دورہ لگایا گیا یہ دوسرا شتک ہوگا اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے اسے پہلے بھی ایک شتک جڑا تنویر راجہ تنویر نون سٹریکنگ پر سیرا لیتی ہوئے گئے سلپ کارڈن کے اور اس اور کھراری تائینات ان سے نس فیلڈ ہوا گین بونڈری لائن سے باہر چارن اس چوکے کے ساتھ ایک سو تنتیس سے بڑھ کر ٹیم کا سکور ایک سو سنتیس ہو گیا ہے تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ تشملہ ایک اور کی گین بازی اور ان سے مس فیلڈ ہوا عابد وہاں سلپ کارڈن میں موجود تھے ایک شاندار موقع تو بنا تھا گین کو فیلڈ کرنے کا لونگون کی دشاہ میں گئی گین اس اور زیشان موجود زیشان نے گین کو فیلڈ کر کے تھوڑ کیا بڑے ہی اتمنان کے ساتھ یہ ایک رن پورا کیا گیا اس ایک رن کی سائطہ سے ایک سو ارتیس تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ دشملہ دو اور کی گین بازی اب تک ہوئی ہیں یہ پاری کا تیرواں ہو رہے ہیں اور کی تیسری گین کرنے کے لیے نسار تیار ہو رہے ہیں اور سامنے ہیں بھلے باز راجہ تنویر راجہ تنویر سامنا کریں گے نسار کا نسار گین بازی کرنے کی تیاری میں راجہ تنویر ایک سو ارتیس تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ دشملہ دو اور کی گین بازی راجہ تنویر سامنا کریں گے نسار کا نسار کیے گئے راجہ تنویر کو بڑی آگین سٹمپس کی لین میں آپسٹمپ پر آتی ہوئی گئے رن کے لیے دور پڑے وہاں کوشش تو ضرور کی تھی کھلاری نے گین کو فیلڈ کر کے تھوڑ کیا جائے پر وہ پہلے پریاس میں انہیں سفلتا نہیں ملی ایک رن ملے گا راجہ تنویر کو وہ نون سٹرائکنگ اینڈ پہ ہیں جبکہ شیخ جنید سامنا کرنے کے لیے تیار ایک سو انتال اس تین وکٹوں کے نقصان پر بارہ دشملہ تین اور کی گین بازی اب تک ہوئی ہیں اویس احمد میر مہم زبریش عبی بڑ بھی میش کا آنند لے رہے ہیں جبکہ میر ادنان میش کا آنند لے رہے ہیں اور یہاں شیخ جنید سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ سامنا کریں گے نسار کا نسار جون الیون کے کپتان ترچھے رنب کے ساتھ گین بازی کر رہے ہیں دائے ہاتھ کے گین باز کریز کے کونے سے بڑی آگن سٹمپس کی لائن میں ویوش کیا مجبور کیا بلے باز کون ہننے گن کو دکیلا کورس کی اور اس ورائے دلتائینات گین کو فیلڈ کیا جائے سکور میں کسی دن کا اضافہ نہیں بھی بھی ٹھہ رہا ہوا ٹیم کا سکور ایک سو انتالیس تین وکٹوں کی نقصان تر آپ سیڈ میں پانچ آن سیڈ میں چار پانچ آر کی فیلڈ کے ساتھ نسار اگلی گین کرنے کے لیے تیار لیکس ٹمپ پر یہ گین تھی گم کر سٹوک لیا گیا گین سکر لے کی اور گئی اس دشا میں کوئی کھلا رہی تائنات نہیں گئی گین بونڈری لائن سے باہر چار رن اس طرح ٹیم کے کھاتے میں چار رنوں کا اضافہ ٹیم کا سکور ایک سو تین تالیس تین وکٹوں کے نقصان پر بھارہ دشا میں پانچ اور کی گین بازی اب تک ہوئی ہے نسار اس اور میں اگلی بار بیک فٹ پر جا کر کٹ کیا گیا گین پوائنٹ کی اور گئی اس اور کھلاڑی تائنات جب تک گین کو فیلڈ کر کے تھوک کیا جائے ایک رن کھاتے میں اس ایک رن کی سائطہ سے پاری کا یہ تیرہ ور سم اپت ہوا ٹیم کا سکور ایک سو چوالیس تین وکٹوں کے نقصان شکریہ ناصر بھائی دیکھیں یہاں جو اب بھلے بازی کر رہے بھلے باز اور آپ نے سی کا ایک سو چوالیس رن ٹیم کا سکور تیرہ ور کا کھے لکھتے تام پر یہ دیکھیں میں آپ کا ہمیشہ دیکھیں ہوسٹ اور دوست کومیٹیٹر منصور وزیر ایسے میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اسے آگے بھی شیئر کر سکتے کیونکہ باقی سارے کرکت چانے والوں کو بھی یہ بڑا کوارٹر فائنل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور ایسے میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس بڑے کوارٹر فائنل مقابلے کا آنند لے رہے ہیں اور باقی سارے کرکت چانے والوں کو بھی یہ کوارٹر فائنل مقابلے کا موقع دیکھنے کا موقع ملے گا بس خالی آپ کے ایک شیئر سیزے اگر آپ اسے آگے شیئر کرو گے اور باقی سارے کرکٹ چانے والوں کو بھی کوارٹر فائنل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہاں آپ جا کر مجھے لگ رہے ہیں کہ بیاء ایسی رن پر ناواد ابھی بھی بھلے بازی کر رہے ہیں تنویر کوچن سنٹر کپوڑا کیا اگر بات کریں گے تو جب سے وہ بھلے بازی کرنے کے لئے میدان کے اندر آئے ہیں اور ایک ویکیٹ کو چھوڑ کر جو پہلے آؤٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد جتنے سارے بھلے بازوں بھلے باز میدان کے اندر بھلے بازی کرنے کے لئے آئے اور انہیں ایک اچھی بھلے بازی کی شاہ نواز حسین میچ کا آنند رہے ہیں اور جاوید بھائی آپ کا بھی ویلکم اوور ممروانی کے ساتھ ساتھ اور اب یہاں نئے گیند باز کو طلب کیا گیا ہے گیند بازی کرنے کے لئے اب اس کا سامنا کر رہے ہیں وقت یہاں اب شیخ جنید سامنا کر رہے ہیں ٹیم کے کپتان کیا کپتان ہی پاری کھیلیں گے آج ماغام کے اس خوبصورت مائدان کے اندر اور آدل نہیں آئے ہے گیند باز اس ور میں پہلی مرتبہ گیند کی کپتان کے لئے اس بار لیکسٹم کے آسپا سے گیند تھی اور پیٹ سے نیرول سے جا کر اوپر گیند لگی اور کسی رن کے لئے نہیں سکور ووڑ میں بھی کسی رن کا اضافہ نہیں اور آدل کی اگر بات کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آدل یقیناً آدل گیند بازی کر رہے ہیں اور آدل کی اگر بات کریں گے تو سولہ رن دیا ابھی تک آدل نے اپنے جو گیند بازی مکمل کی اس بار پھر سے بلہ چلایا لونگ آن پر کھلاڑی تینات اور انہوں نے کھالی تماشا دیکھا گیند زیدے چھے رنوں کے لئے گئی ہے اس بار کیا گزب کا سٹروگ لیا وہاں پر بلے باز نے تو تاری بنتی ہے یہاں شیخ جنید کی جو ٹیم کے کپتان ہے اور پورا طاقت لگا ہے اسٹروگ کے پیچھے اور دیکھیں ٹائمنگ لا جواب تھی یہ ایک ہوتی ہے کہ بلے باز کی ٹائمنگ وہ درشاہ وہاں پر بلے باز نے اور شیخ جنید جیسے اسٹروگ لیا مانو کی پہلے سے لگا کہ چھے کی چھاپ لگی ہے اسٹروگ کے پیچھے اور ایسے میں آدل اسور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اس کا سامنا کرے شیخ جنید ٹیم کے کپتان اس بار پھر سے میڈل اور آفٹرم پر یہ گیند تھی ہلکا سا اچھال تھا ہلکے ہاتھوں سے اسے ڈرائیو کیا کور کی جانب اسور کھلاڑی تینا تب تک سمئے تھا دونوں بلے بازوں کے پاس ایک رن لینے کا اور وہ درشاہ وہاں پر شیخ جنید اور تنویر نے اور اب جا کر تنویر سامنا کریں گے گیند باز آدل کا اور دیکھیں یہاں تنویر بیہا سے رن پر ناباد ابھی بھی بلے بازی کر رہے ہیں کھالی سنتیز گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا سوفی اوفان بھی میچ کا آلندرے میر جاوید آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اسے آگے شیئر کر سکتے ہیں بڑا مقابلہ ہے کورٹر فائنل مقابلہ ہے فلال گیند بازی سور میں اگلی مرتبہ تنویر کے لئے اس بار بلہ چلایا بڑے کھوپ سورت کے ساتھ اور گیند گولی کے رفتار سے پوائنٹ باؤنڈری سے بار چاروں کے لئے اس بار آپ سٹم کے کافی بار ویٹ ملی وہاں پر بلے باز کو اور موکہ تاڑا کام بکشنے والے ہیں اور لائے اور ٹچ میں نظر آ رہے ہیں بلے باز تنویر جب سے بلے بازی کرنے کے لئے آئے اور اس بار کسی بڑی کھوپ سورت کے ساتھ بڑی کھوپ سورت انداز کے ساتھ یہ سٹروگ لیا بلے باز تنویر نے تنویر کا جو نیجی سکور ہے اب 86 ہو گیا ہے راجہ تنویر 38 گیندو کا انہوں نے سامنا کیا کوچنگ سنٹر کوفوڑا 153 وکٹوں کے نقصان پر 13.4 اور کی گیند باز یہ اب تک ہوئی ہیں اور کی پانچویں گیند کرنے کے لئے گیند باز آدل تیار ہو رہا ہے آدل نے اب تک 27 رن خرج کی راجہ تنویر سامنا کریں گے اس اور کی اگلی گیند کا راؤنڈ سٹمپ ساتھ ہی ہوئی گیند گیند کو ڈرائیو کیا آ گیا کور میں گرتے فسلتے کھلائے انہیں گیند کو روکنے کی کوشش تو ضرور کی تھی پر گیند انہیں چکمہ دیتی ہوئی بونڈری لائن سے باہر چلی گئی چار رنوں کے لئے یہ سٹوک تو دیکھنے لائق تھا اور اس چوکے کی سائتہ سے راجہ تنویر کا نجی سکور اب نبے ہو گیا ہے نبے رنوں نے بنائے اور کیول 49 گیندوں کا سامنا کیا دوسری طرف دیکھا جائے شیک جونید نے 19 رن بنائے 12 گیند اوپر 160 ٹیم کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر آدل راؤنڈ سٹمپز گیند بازی کر رہے ہیں اس ور میں اگلی بار اس بار گیند کو کھیڑا بولر کے سر کے اوپر سے گیند بونڈری لائن سے باہر چھے رن اس چھکے کی سائتہ سے چھے انوے راجہ تنویر کا سکور 150 ٹیم کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر چار رن چاہیے یہاں شتک لگانے کے لئے راجہ تنویر کو 40 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا شیک جونید نے اب تک 19 سن بنائے 12 گیندوں کا سامنا کیا کوچنگ سینٹر کوفوڑا کی ٹیم مضبوط سیٹی میں نظر آ رہی ہیں اور بیک فٹ پر ٹیم نظر آ رہی ہیں جون الیون کی ہر گیند باز کی جم کر یہاں خبر لی گئی صحیح کا آپ نے دیکھیں یہاں اگر ناصر بھائی بچپن میں میں نے کبھی پٹا کے نہیں فوڑے نہ میں نے دیکھے پٹا کے فوڑتے ہوئے پر جیسے جیسے میں بڑا ہوا آیا اور کرکٹ میں میں نے بڑے بڑے پٹا کے دیکھے اس بار جو سٹروگ لیا وہاں پر بلے باز یہ ٹائمنگ لا جواب تھی اونچ آئی بھی ٹھیک ٹاک حاصل کی دوری بھی حاصل کی تیر کی طرح گبارے کی طرح ہوا میں اڑتی بھی گیند نظر آئی اس اور کلاڑی تینا تھا انہوں نے تماشا دیکھا بے بس نظر آئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تنویر کے بلے سے یہ سٹروگ لگا اور مانو کی جیسے سٹروگ بیٹ پہ لگا چھے کی چھاپ لگ چکی تھی سٹروگ کے پیچھے ایک سو پین سیٹ تین ویکٹوں کے نقصان پر چودہ اوڑوں کا کھیل سماپت ہوا ہے کیا شتک لگا پائیں گے شتک کے کافی قریب نظر آ رہے ہیں چھے آنوے ہیں تنویر کا سکور شیخ جنید کا سکور انیس تنویر تو نون سٹریکنگ اینڈ پہ رہیں گے چار رن چاہیے شتک لگانے کے لیے کوچنگ سینٹر کوفارا ایک سو پین سیٹ تین ویکٹوں کے نقصان پر چودہ اوڑوں کا کھیل اب تک ہوا ہے ایک سو پین سیٹ تین ویکٹوں کے نقصان پر راجہ تنویر کا سکور چھے آنوے چار رن چاہیے شتک لگانے کے لیے اور دوسری طرف دیکھا جائے شیخ جنید نے اب تک انیس رن بنائے بارہ گیندو کا سامنا کیا کوچنگ سینٹر کوفارا ایک سو پین سیٹ تین ویکٹوں کے نقصان پر چودہ اوڑوں کا کھیل سمابت ہوا چھے اوڑ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کس گیندباز کا استعمال کیا جائے گا اور کوچنگ سینٹر کوفارا کی ٹیم مضبوط سیٹی میں نظر آ رہی ہیں ایک سو پین سیٹ تین ویکٹوں کے نقصان پر چودہ اوڑوں کا کھیل سمابت ہوا اور یہاں راجہ تنویر نے جم کر خبر لی ہر گیندباز کی نہیں بخشا کسی گیندباز کو اور جون الیون کی ٹیم مضبوط سیٹی میں نظر آئی اور فیلڈ جو رہی گراؤن فیلڈ کافی خراب ہر کھلاری کا یوگدان ملا اس فیلڈ کو خراب کرنے میں اور جہاں کئی گیند جا رہی ہے وہاں میں اس فیلڈ ہو رہا ہے اور ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں بڑا مقابلہ ہیں راجہ تنویر کو ایک جیوندان ملا وہ بخشنے والے بھلے باز نہیں ہے تعریف کرنے ہوگی بھلے باز کی کس طرح انہوں نے یہاں سٹروپ پلے دکھایا ٹیم جو مضبوط سیٹی میں نظر آ رہی ہیں کوشنگ سینڈر کو فارا کی پروجیکٹ سکور اب درشاہ رہا ہے دو سو چھتیس کے آس پاس ایک سو پینسٹ ہو گیا ہے ابھی بھی چھے اور بچے ہو اور یہاں جو بھلے بازی کر رہے ہیں تنویر چھانوے کے سکور پہ اور مجھے لگ رہا ہے شاید بھلے باز جب سنچری اور شتک کے قریب پہنچتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دل کی دھڑکنیں تو اس کی تیز ہوتی ہی جاری ہے کیونکہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری شتک تنویر کو اب تو من میں یہ ہی ہوگا بھلے باز تنویر کا کہ یہاں ایک اور شتک لگایا جائے اس اتیاسک ماغام کے اس اتیاسک میدان میں اور میناب دس سیریز کے وہ دعوے دار مانے جا رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے پرفارمز دکھائی ہے اور اب جا کر نئے گند باز کو طلب کیا گیا ہے گند بازی کرنے کے دیکھیں یہ ایک ایک سو پینسٹ رن ٹیم کا سکور تین ویکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی بھی چھے اور اس کا آنا باقی ہے ایسے میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے محمد ادریس ادریس میچ کا آلندرے اویس کے ساتھ ساتھ میر انتیاز بھی میچ کا ڈار الٹا بائی بھی میچ کا آنا دیکھیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ایجاز بٹ آپ اسے آگے شیئر کر سکتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کومیٹیٹر منصور عزیر ایسے میں باقی سارے کرکٹ جانے والوں تو بھی یہ بڑا پہلا کواٹر فائنل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا جو ہم آپ تک لائیو کبریج کے ساتھ ماغام کے اس پلے فیلڈ سے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور آپ جا کر نئے گیند باز کو طلب کیا گیا ہے گیند بازی کرنے کے لئے اور پاری کا یہ پندرہ وار ہوگا چودہ وار کا کھیل تو ابھی تک افتیتام پذیروانی ایرفان ہلال میر میچ کا شاہد بھائی بھی میچ کا ڈار فردوس کے ساتھ ساتھ اور اس پیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ یہاں گیند باز کو جس کو طلب کیا گیا ہے وہ اب فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں ڈیپ میڈ ویکیٹ پر آپ جا کر ایک کھلاڈی کو تائینات کیا ڈیپ سکیر لیک پر لانگان فیلال ویڈ بھول اڈی سور میں پہلی مرتبہ اس بار لیکسٹم کے کافی بار دیشا سے بٹھ کے اور ویکیٹ کیپر سے لیکسٹم کے کافی بار اور ویکیٹ کیپر نے پریاز تو ضرور کیا تھا سہیل اسوار میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے چلے گیند کی اس بار پھر سے سٹمز کی لائن میں گیند تھی اپنا بلہ آگے بڑھایا اور اس گیند کو کھالے اپنے بلے سے لگنے دیا شورٹ میڈ ویکیٹ کی جانب اور تب تک ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں اور محمد ادریس ادریس میچ کا آنند رہے اور مدریس بھائی اس بیار کے لئے زاکر بھائی اور روب گل اس بیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ آئیسے میں اب سہیل اسوار میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اور اس کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر بلے باز سٹ بیٹس من تنویر اور جو چھانے وے کے سکور پر ناباد بلے بازی کر رہے ہیں تنویر چارن چاہے شتک لگانے کے لئے سہیل ڈار گیند بازی کر رہے ہیں راؤنڈ سٹمپ سامنے ہیں تنویر ایک بڑا نام تنویر نے گیند کو ڈرائیو کیا گیند کور اور لانگ آف کے درمیان سے اس دشاہ میں گئی جہاں کھلاڑی تائنات ایک رن سے زیادہ تو نہیں ملے گا اس ایک رن کی سائطہ سے راجہ تنویر نون سٹریکنگ گیند پر ستانوے ان کا نجی سکور شیخ جنید سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں سہیل اس اور کی تیسری گیند کرنے کی تیاری میں تین رن اب تک انہوں نے اس اور میں خرج کیے ہیں شیخ جنید سامنا کریں گے سہیل کا سہیل ڈار اگلی گیند کرنے کے لئے تیار جنید کو کھیلنا چاہتے تھے پوری طرح سے چوکے گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں اور اس بار بڑیا گیند اس ٹمز کے لائن میں گیند پڑھنے کے بعد گیند بلٹ کر بار کے اور آئے اور فیلال گیند باز سہیل اس ور میں اگلی مرتبہ جنید کے لئے اس بار پھر سے بلہ چلایا تھا اور پڑھنے کے بعد گیند پیٹ سے جا کر لگئے اور اپیل دیکھنے کو ملی امپیر مختار نے اپنی انگلی فضا میں بلند کی تو اس طرح سے کپوڑا کی ٹیم کو اب چوتھا جٹکہ لگا اور ٹیم کے کپتان شیخ جنید مائیدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اور اس بار بڑیا گیند کی واپر گیند باز سہیل اس سے پہلے بھی ایک بڑیا گیند دیکھنے کو ملی کیونکہ وہ گیند جب اپسٹم کے بلکل سیدھ میں پچھوی پڑھنے کے بعد گھوم کر پلٹ کر کٹ کر بار کے اور آئے اور بلے باز تب بھی بلے کو چھکاتی بھی گیند چلی گئی تھی ویکیر کیپر کے گلاہوز میں اس بار پھر سے سسٹمز کی لائن میں گیند تھی اور جیسے گیند پیٹ سے جا کر ٹکر آئی اپیل دیکھنے کو ملی گیند باز سہیل اور سبھی کھلاڑی نے ساتھ دیا گیند باز سہیل کا تو یہاں میدان چھوڑ کر واپس جا رہا ہے ٹیم کے کپتان شیخ جنید چوتھا جھٹکا لگا ٹیم کو ایک سو بات ترکے سکور پہ چودہ اشاریہ اور چار اوار کی گیند بازی اے بھی تک مکمل اور آفشل موسیٰ میر موسیب میچ کا آنند دے رہے ہیں ایسے میں میر اور موسیب لون مدصر بھی میچ کا آنند دے رہے ہیں لون مدصر عمر عزیز کے ساتھ ساتھ بڑا مقابلہ ہے کواٹر فائنل مقابلہ دو دو آت کر رہے ہیں جان الیون ماغام اور کوچنگ سنٹر کپوڑا کی ٹیم اور یہاں جان الیون ماغام کے کپتان نے ٹوز جیت کر جو گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے وہ فیصلہ ٹیم کے لئے صحیح کیا وہ ٹیم کے لئے وہ صحیح ثابت ہوگا اور اس پہ تو نظرے رہیں گے سب کی کیونکہ بڑا مقابلہ ہے کواٹر فائنل مقابلہ ہے آپ جا کر مجھے لگ رہا ہے کہ چوتھی پانچ بھی گیند کرنے ہوگی گیند باز سہیل کو اس ور میں سفلتہ دلائی اور سہیل آپ جا کر اس ور میں اگلی مرتبہ چھوٹے قدموں کرنا پھر ڈاگاوٹ سے اب نئے بلے باز سہیل اس ور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے اس کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر بلے باز تنویر جو ستانوے کے سکور پہ ناباد بلے بازی کر رہے ہیں تنویر نون سٹریکنگ اینڈ پہ ہیں نئے آئے بلے باز سہیل حالانکہ سہیل نے یہ گیند بازی کی تھی رن تو ایک ملے گا اور وہاں جو نئے آئے بلے باز ہیں ان کا خاتہ کھلا نون سٹریکنگ اینڈ پہ پہ پہنچے ہیں ایک سو بہتھر سے بڑھ کر ایک سو تیہتھر ٹیم کا سکور ستانوے کے سکور پہ راجہ تنویر اب سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں راجہ تنویر وہ سٹریک پہ رہیں گے یہ اس ور کی آخری گیند ہوگی سہیل کیا گیا راجہ تنویر کو کھیلنا چاہتے تھے بڑی آگیند اور بلے کو چھکاتی ہوئی وکٹ کیپر کے گلوز میں اور نئے آئے بلے باز سٹریکنین کی تیاری کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ناصر بھائی آپ کو تو اس بات کا بخوبی علیم ہوگا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا کرکٹ آپ نے دیکھا ہے آپ نے کھیلا بھی ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور مانسٹرز ٹنڈل کر کی یاد دلا یہاں پہ کیونکہ جب وہ بلے باز ہی کر رہے تھے چھانوے اور ستانوے کے سکور پہ مجھے لگ رہا تھا کافی سارے مشکلوں کا پھر اسے سامنا کرنا پڑھتا پڑھا تاب جا کر مجھے لگ رہا اور کیا دباؤ رہتا ہے بلے باز کے اوپر جب چھانوے اور ستانوے کے سکور پہ وہ ناباد شتک کے قریب ہوتا ہے راجہ تنویر ایک بڑا نام ہے وہ اس شیلی کے کھلاڑی ہیں کہ انہیں تو سٹوک لینا پسند ہیں وہ چاہیں گے ایک بڑے سٹوک کے ساتھ یہاں شتک پورا کیا جائے دباؤ میں ضرور ہوں گے تھوڑا دباؤ تو ضرور رہی گا بلے باز پر بھی کیونکہ شتک لگانا یہ آسان نہیں رہتا ہے اور ایسے میں وہ چاہیں گے ایسے پہلے جو انہوں نے محنت کی تھی یہ شتک تک پہنچنے کے لیے اس محنت کا انہیں لاب ملے اس بار فولٹاس تھی اور بولر کے سر کے اوپر سے کھیلا گیا کرارا سٹوک چار اندھ کھاتے میں آمیر لفٹی کے بلے سے یہ لگنے والا پہلا چوکا اور اس چوکے کے ساتھ آمیر کا کھاتا کھلا اور ان کا نجی سکور چار ہو گیا ہے جبکہ ایک سو ست اثر ٹیم کا سکور چار وکٹوں کے نقصان پر نیر شاہد بھی محج کا آنند لے رہے ہیں یہ دوسرا شتک ہوگا راجہ تنویر کا اگر وہ لگا سکیں گے تو گہند کیا پیر سے لگی تھی یا نہیں امپیر کے اشارے کا کوئی انتظار نہیں ہے امپیر کے اشارے کا حالانکہ انتظار تو کیا جا رہا تھا کوئی اشارہ نہیں ہے امپیر کی طرف سے اور ایسے میں اگلی گن کرنے کے لیے گہند باز تیار ہو رہے ہیں اس ور میں اگلی بار اس بار پھر سے گہند کو کھیرا لانگ آف کے سر کے اوپر سے گہند بونڈری لائن سے باہر چھے رن اس چھکے کے ساتھ ٹیم کے سکور میں چھے رنوں کا اضافہ اور ٹیم کا سکور ایک سو ست اثر چار وکٹوں کے نقصان پر یہ دیکھیں یہاں سے جب جیسے بلے بازی کرنے کے لیے آمیر بلے بازی کرنے کے لیے دیکھیں آمیر کو بھی بکو بھی اس بات قائلے میں کہ ہمیں یہاں سے اب رن بنانے ہوں گے کیونکہ ڈاگ آر میں کافی سارے بلے باز اپنی بلے بازی کے انتظار میں ہیں اور وہ لائے میں نظر آ رہے جس طرح انہوں نے بلے بازی کی ابھی تک ماغام کی اس خوبصورت مائدان کے اندر سمیر ہی سوار میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے لیپٹی کے لیے اس بار پھر سے بلہ چلایا کول دائرے کے اندر تائینات تھے اسے ہلکا سا مس فیلڈ ہوا اور لانگ آپ سے کھلاڑی جا کر گیند کو فیلڈ کیا تھوک کیا اور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں اس ایک رن کی سائطہ سے ایک سو چوراسی ٹیم کا سکور شتک کے قریب ہیں راجہ تنویر ان کا نجی سکور ستانوی رن دیکھنا ہے وہ شتک لگا پائیں گیا نہیں سمیر راؤنڈ سٹمپس گیند بازی کر رہے ہیں دائیات کے گیند باز سامنے ہے راجہ تنویر اس بار یہ اس چوک لیا گیند لونگ آن کی دشا میں بونڈری لائن سے باہر چھے رن اور اس چھکے کے ساتھ یہ راجہ تنویر کے بلے سے دوسرا دوسرا شتک دیکھنے کو ملا اس بڑے میچ میں اور یہاں جو انہوں نے شتک لگایا اس ٹورنمنٹ میں یہ دوسرا شتک ہے تمام کھلاریوں نے یہاں حوصلہ بڑھایا بلے باز راجہ تنویر کا اب وہ سکرین کے اور اشارہ کر رہے ہیں یہاں موجود جو درشک ہیں اور انہوں نے بھی اب ہی واطن کیا اس شتک کا دیکھنے لائک شتک تھا اور ہر گیند باز کی جم کر خبر لے یہاں راجہ تنویر نے میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کی ذکر کی تھی کہ وہ بڑے سٹو کے ساتھ شتک یہاں پورا کرنا چاہیں گے اور وہی کر کے دکھایا راجہ تنویر نے راجہ تنویر اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے تیار سمیر کیا گیند تنویر کو تنویر نے سٹوک لیا میڈویکٹ کی دشاہ میں اور وہاں کھلاری تائینات امران انہوں نے گیند کو فیلڈ کر کے تھوکیا گیند باز کی اور تب تک ایک رن لینے کا پریابت سمیہ ملا ایک رن کی سائطہ سے ایک سو اکیانوے ٹیم کا سکور چار وکٹوں کے نقصان پر سولہ اوروں کا کھیل سمابت ہوا اور تعریف تو ہے اس کھلاڑی کی بنتی ہے جس طرح انہوں نے اپنی شتک مکمل کی ہے اور درکار بھی ہوتی ہے ٹیم کو کیونکہ ایک بلے باز کو تو پھر اپنا رول ادا کرنا ہی ہوتا ہے اور وہ درشاہ وہاں پر بلے باز تنویر نے اور ایک سو چار رن بنائے چوالیس گیندوں کا سامنا کیا آسان نہیں رہتا ہے بلے باز کے لئے اور ایک لمبا سفر تو انہوں نے تائے کیا ہے اور خاص کر یہ ہے ٹی ٹونٹی کا جو کھیل ہے اور چھوٹا فارمٹ ہے اس فارمٹ میں اس طرح کی بلے بازی کرنا اور اپنے آپ میں مثال ہوتی ہے اور اس مثال کو درشاہ وہاں پر بلے باز تنویر نے اور آمیر جو ڈاگاؤٹ سے نئے بلے باز نمودہ روے پانچ گیندوں کا انہوں نے بھی سامنا کیا بارہ رن بنائے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں سے ہمیں اب زیادہ سے زیادہ رن بنانے ہوگے بورڈ پر بڑا لکش کھڑا کرنا ہوگا اور ویپکچی جو ٹیم کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس ٹیم میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے اور لکش کا پیچھا کرنا جانتی ہے جان الیون ماغام کی ٹیم اور ایسے میں ایک دائرہ بنایا ہے جان الیون ماغام کے گیند باز انہیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طرح انہوں نے گیند بازی کی ٹوٹ پڑے آج گیند بازوں کے اوپر خاص کر بلے باز تنویر جس طرح انہوں نے بلے بازی کی اور میرے ساتھ روب گلوی میچ کا آنند رہے پیر فیصل کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کا شکریہ اس پیار کے لیے بھائی تنہ تاریخ کے ساتھ ساتھ میچ کا آنند رہے اور ایسے میں ٹیم کا سکور ایک سو ایک آنے وے رن آپ ڈسپلے پہ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح بلے بازی کی یہاں تنویر اور آمیر نے آمیر جو ابھی بھی ڈاگاؤٹ سے نمودہ رہے جب ان کے کپتان میدان چھوڑ کر واپس گئے ہیں اور کپتان کے بعد آمیر بلے بازی کرنے کے لیے زیادہ گندوں کا سامنا نہیں کیا کھالی پانچ گندوں کا سامنا کیا بارہ رن بنائے اچھے سٹوک دیکھنے کو ملے اور پری یاسین کے ساتھ ساتھ میچ کا آنند رہ حسین صاحبی اور افشل اور بھی ہمارے ساتھ ساتھ شاہ زاکر کے ساتھ میچ کا آنند رہ ایسے میں گند باز نہیں گند باز کو اب طلب کیا گند بازی کرنے کے لیے ابھی بھی چار اوورز کا آنا باقی دیکھیں چار اوورز میں اور کتنے رن بنا پائی گیا اب کوچنگ سنٹر کوپ آڑا کی ٹیم یہ اور اس ٹیم کے لیے وہ فائدے مند رنز ہوں گے کیونکہ اس کے بعد لکش کا پیچھا کرنا ہے جانا لیون ماغام کی ٹیم کو آسان نہیں رہے گا پہاٹ جیسا لکش ملے ملے گا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو چیز کرنے کے لیے ایسے میں فیلال گند باز ایس ور میں پہلی مرتبہ گند کریں گے اس کا سامنا کر رہے وہاں پر بھلے باز تنویر چلے گند کی اس بار پھر سے بھلا چلایا اور لانگان اور میڈویکیٹ کے درمیان سے جب ہلاڑی نے دوڑ تو ضرور لگائی تھی پر گند گند کے پیچھے تو دوڑ لگائی تھی پر دوڑنا بیکار اور گند گولی کے رفتار سے بندر لین سے بار چار اوڑ کے لیے ایک سو پنچان میں چار وکٹوں کے نقصان پر سولہ دشملہ ایک اور کی گھین بازی اب تک ہوئی ہیں تیز گندے ابھی بھی بچی ہوئی ہیں اور کی دوسری گند کرنے کے لیے گند باز سہیل تیار ہو رہے ہیں سہیل نے اب تک بارہ رن کھرچ کیا اس ور میں چار جبکہ اسے پہلے بائز کی روپ میں بھی چار رن گئے تھے سہیل کی گند پھر سے کھیلنا چاہتے تھے گند اور بلے کا سمپرک نہیں ہوا اور وکٹ کیپر نے کوشش کی تھی کہ رن آؤٹ کیا جائے پر گند سٹم سے دور اس دشا میں گئے آن سائڈ میں ایکسٹرہ کی روپ میں رن تو نہیں ملے گا ابھی بھی ٹھہرا ہوا سکور تنویر کا ایک سو آٹھ چھے آلیس گندوں کا سامنا کیا ایک سو پنچانوے چار وکٹوں کے نقصان پر آن سائڈ میں کھیلا گیا سٹروک گند میڈ وکٹ شیطر باؤنری لائن سے باہر چار رن لیکس ٹرم کے آس پاس یہ گند ہی اور آن سائڈ میں سٹروک لیا گیا اس چوکے کے ساتھ دو سو ایک ٹیم کا سکور چار وکٹوں کے نقصان پر گند کرنے کے لیے گند باز تیار ہو رہے ہیں سوہل سوہل نے سور میں دس رن خرج کیے ہیں اب تک اٹھارہ رن انہوں نے خرج کیے ہیں ایک دشملہ تین اور کی گند بازی میں دو سو ایک چار وکٹوں کے نقصان پر سولہ دشملہ تین اور کی گند بازی آدل سلیم مانے مہراج پیر بھی میج کا آنن لے رہے ہیں اور یہاں راجہ تنویر سامنا کرنے کے لیے تیار میڈ وکٹ پر کھلا رہی ہیں سکر لگ لگا گیا ہے جبکی وائڈش میڈ وکٹ کے آس پاس بھی ایک کھلا رہی ہیں لانگ آن لگا گیا گیا ہے کافی وائڈش راجہ تنویر سامنا کرنے کی تیاری میں وہ سامنا کریں گے گند باز سوہل کا کور کا جو علاقہ ہیں کھالی پڑا ہوا ہیں اور ایسے میں اس دشا میں اگر وہ انسائیڈ آؤٹ سٹوک کھیلنے کے لیے جائیں گے تو یہ کنی رن ملیں گے راجہ تنویر کو بولر کے سر کے اوپر سے کھیلا گیا سٹوک کسی کھلاڑی کو ہلنے تک کا موقع نہیں ملا گیا دونڈر لائن سے باہر چارن روکنا ناممکن لگ رہا ہے مجھے اب جا کر تنویر کو جس طرح وہ بلے بازی کر رہے ہیں اور کافی رن نظر آئے ہیں اس کے بلے سے آج اور دو سو پانچ رن ٹیم کا سکور چار ویکیٹ کے نقصان پر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک پہاڑ جیسا لکش کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوچنگ سینڈر کپاڑا کی ٹیم اب جا کر فلال سویلی سور میں آگلی مرتبہ اس بار پھر سے بلہ چلا ہے سید دیشا میگن اس اور کیا گزب کا کیش لیا سلپ کارڈن پر کھلاڑی نے اور ناممکن کو انہوں نے ممکن کر کے دکھایا اور ناصر بھائی دیکھیں بڑا کیش لیا ہے اور تعریف تو بنتی ہے اس کھلاڑی کے لیے ایک ہاتھ سے کیش لینا آسان نہیں رہتا ہے کھلاڑی کے لیے پر وہ درچ آیا سفلتا ملائی بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس کیش کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا ایک بہترین پاری سمات ہوگی یہاں تعریف کرنی ہوگی بلے باز کی کس طرح انہوں نے یہاں یہ بڑی پاری کھیلی ٹیم ایک مضبوط سیٹی میں نظر آ رہی ہیں ایک بہترین کیش کے ساتھ پاری تو ضرور سمات ہوئی پر راجہ تنویر نے یہاں دل جیت لے درشکوں کے ایک سے بڑھ کر ایک سٹوک ان کے بلے سے دیکھنے کو ملا اور آخر کار ایک اچھی پاری سمات ہوئی ہے ہر اروج کا انت تو ہوتا ہے یہ جو اروج ملا یہاں راجہ تنویر کو مجھے نہیں لگتا ہے اس کا انت ہونے والا ہے جس طرح کے بلے باز ہیں چھائے رہے ماغام ناکاوٹ کرکٹ اورنمنٹ کی اس پہلے ایڈیشن میں کوفوڑا کی ٹیم کیا فائنل میں جائے گی یا نہیں پر مجھے لگتا ہے منا پہ ٹورنمنٹ کی دوڑ میں ضرور آئیں گے یہاں راجہ تنویر آپ نے سی کہا کیونکہ بلے بازی جس طرح وہ کر رہے ہیں جس طرح انہیں بلے بازی کی اور ایک اچھی پاری سماپتیوی یہاں پر بلے باز دیکھیں تاریب تو بنتی ہے اس کھلاڑی کے لئے اپنی شتک تھوک کر وہ میدان چھوڑ کر واپس گئے بلے وہ میدان چھوڑ کر واپس گئے پر جو کام انہیں کرنا تھا وہ کام تو کر کے گئے ہیں اور کافی دیر تک یہاں اس پاری کو یاد کیا جائے گا اور ایسے میں ایک اچھی بلے بازی دیکھیں یہاں اب پانچ با جھٹکہ لگا کوچنگ سنٹر کپورڈا کی ٹیم کو محمد ادریس بھی محمد ادریس کے ساتھ ساتھ اویس آمد ملک زویا زویا کے ساتھ اور فاضل زرگر بھی میچ کا آنند رہے گیند باز اور ناصر اب جا کر اب جا کر نے ایک گیند باز کو طلب کیا گیا گیا گیند بازی کرنے کے لئے نصار اور نصار ایسور میں اگلی مرتبہ اس بار لیکسٹرم کے آس پاس یہ گیند تھے پلٹ کر سٹروگ لینا چاہتے تھے بلے باز پار اس بار گیند بلے کو اور بلے باز کو چھکا تیوی ویکیڈ کیپر کے گلاؤز میں اور یہاں نصار یقیناً نصار کو طلب کیا گیا گیند بازی کرنے کے لئے پاری کا یہ اٹھار با آور ہوگا عمر فاروق بھی میچ کا حال ہے ساکیب رشید کے ساتھ ساتھ اور راہیل رشید اس بار پھر سے بلہ چلایا کلین بولڈ میں وہاں پر بلے باز اس بار اچھی گیند کی وہاں پر گیند باز نصار نے اور پڑھنے کے بعد گیند نیچی رہی بلہ چلایا بلے باز نے گیند اور بلے میں ملاقات ہی نہیں ہوا اور چھٹا جھٹکہ لگا کوچنگ سنٹر کوپڑا کی ٹیم کو اور سکور کی اگر بات کریں گے دو سو پانچ رن کے سکور پہ میدان چھوڑ کر جو ابھی ای بھی ڈاگاؤٹ سے بلے باز نمودار ہوئے اور دیکھیں یہاں جو ابھی بھی جو ڈاگاؤٹ سے نئے بلے باز ابرار نمودار ہوئے وہ ابھی بھی ناباد بلے باز ہی کر رہے ہیں اور اب جا کر چھٹا جھٹکہ بھی لگا ٹیم کو اور ایسے میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہاں سے اسی طرح کی گیند بازی کریں گے تو کسی حد تک تو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی یہاں جان الیون ماغام کے جو گیند بازے گیند بازی کر رہے ہیں کوچنگ سنٹر کوپ آڑا کے بلے بازوں کو اور ایک بڑا لقش تو ضرور ملے گا چیز کرنے کے لئے اس کا بھی پرشن رہے گا جان الیون ماغام کی ٹیم کو ڈاگاؤٹ سے اب نئے بلے باز نمودار ہوئے بلے بازی کرنے کے لئے میرے خیال سے شکیل کو اب اور شکیل کو میرے خیال سے شکیل اور ابرار کی جوڑیاں میدان کے اندر بلے بازی کر رہے ہیں اور ملک بردرز چندلورا ٹنگ مرک کے ساتھ ساتھ وہ بھی میچ کا آلند ہے بھائی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اسے آگے شیئر کر سکتے ہیں اور باقی سارے کرکٹ چانے والوں کو بھی کوارٹر فائنل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا اویز بھائی بھر زبیر بھی بنے ہوئے ہیں دو سو پانچ چھے وکٹوں کے نقصان پر ابرار پیر جس کے پاس شمتہ ہیں وہ بڑے سٹوک لگا سکتے ہیں وہ نون سٹرائکنگ اینٹ پر رہیں گے جبکہ نئے آئے بلے باز شیک وہ سٹرائک پر رہیں گے دائے آت کے بلے باز ہیں تگڑے بلے باز ہیں وہ سامنا کریں گے نسار کا نسار اس ور میں اگلی بار ڈائیو کیا گیا اور کور کے درمیان سے گیند دور اس دشاہ میں گئی وائیڈش لونگ آپ سے کھلا رہی آئے اور انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا سکور میں ایک رن کا ایزا فائز ایک رن کی سائتہ سے سترہ دشاملہ تین اوور کی گین بازی دو سو پانچ سے بڑھ کر دو سو چھے ٹیم کا سکور چھے وکنوں کے نقصان پر یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچا نہیں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں انتھم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹا شائننگ سٹار پانپور ناسر سپورٹس مارسنگ پورا ایسے سپورٹس سوئی بک جن کے سیوگ سے جن کے تاؤن سے آپ تک کی لائیو کوریج پہنچا رہے ہیں نسار کی اگلی گین اس بار گین کو کھیلا گین لونگ آن بونڈر لین سے باہر چھے رنوں کے لیے ابرار پیر کے بلے سے لگنے والا یہ پہلا چھکا اس چھکے کی سائتہ سے دو سو بارہ ٹیم کا سکور ابرار کا سکور چھے کے بلے ایک گین کا سامنا انہوں نے کیا وہ اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور یہ سور کی یہ پانچوی گین ہوگی نسار چلے اس سور میں پانچوی بار لیکسٹم چھوڑتی ہوئی وکٹ کیپر کے گلاوز میں تو گین ضرور چلی گئی اسے پہلے وائڈ کا اشارہ آیا تھا ہمپار کی طرف سے ایکسٹرہ کے روپ میں یہ ایک رن ملے گا اس ایک رن کی سائتہ سے دو سو تیرہ چھے وکٹوں کے نقصان پر پھر سے آپسٹم سے باہر کور کے اوپر سے گین کو کھیلا گین بونڈر لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے لگاتار دو گیند اوپر دو چھکے اور اس چھکے کی سائتہ سے دو سو انیس ٹیم کا سکور چھے وکٹوں کے نقصان پر سلیل وانی منصور بٹلر کا ہے حالانکہ میں منصور بٹلر کو تو نہیں جانتا ہوں ایس احمد میچ کا انند دے رہے ہیں ظہور زاہد کے ساتھ ابرار پیر سامنا کرنے کے لیے تیار وہ سامنا کریں گے نسار کا نسار اور کی آخری گیند کرنے کے لیے تیار پھر سے کھیلا گیا سٹوک لانگوپ کی دشاہ میں اس اور کھلا رہی تائینات انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ایک آسان سا کیش لیا گیا امران کے دورہ اس طرح سے ساتھوں جھٹکہ لگا کوچنگ سینٹر کو فوڑا کو ابرار پیر تین گیندوں پر تیرہ رنگ بنا کر اور پیر بلے بازی کرنے کے لیے اور پیر کے بلے سے کچھ تیر تو ضرور دیکھنے کو ملے پر باقی سارے بلے بازوں کا ابھی بھی آنا باقی ہے اور اچھا سوچ ہے سجا اچھا سوچ تھا ابرار پیر کا جس طرح انہوں نے بلے بازی کی درکار تھی بلہ گمانے کی تابر توڑ بلے بازی کرنے ہوگی اور آخری اورز ڈیتھ اورز دو ابھی بھی آنے باقی ہے بارا گینوں کا آنا باقی ہے اور پیر نے تیر کا جو استعمال کیا وہ تیر تو لگے ہیں اور سٹیڈیم کے باہر وہ تیر دیکھنے کو ملے اور مرتضہ کے ساتھ ساتھ تازہ میچ کا آنند رہے ہیں باسیت رمزان کے ساتھ میچ کا آنند رہے ہیں اور فاروق بڑ بھی میچ کا آنند رہے ہیں فاروق بھائی اس پیار کے لیے بھائی آپ کا شکریہ اور ایسے میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اسے آگے شیئر کر سکتے کوارٹر فائنل مقابلہ ہے اور بارا گینوں کا ابھی بھی آنا باقی ہے زبیر اور اس کے بعد زبیر اگر دیکھا جائے تو شیخ مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کی شیخ جنیر یا شیخ اقبال ڈاگ اوٹ سے اب نئے بلے بازی کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں گیند بازی کی اگر بات کریں گے تو نسار گیند بازی کر رہے تھے کافی سارے رن بھی دیئے اس اور میں اور سفلتہ دلائی اپنے ٹیم کو آپ جا کر انیس وے اور کی شروعات ہونی جا رہی ہے اور لگاتار بات چیت کر رہے ہیں کوچنگ سنٹر جوہاں جو جانس علی وند ماغام کی ٹیم ہے آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ تو رن نیتی یہی بنا رہے ہیں کہ بارا گیندے آپ بانے بانے باقے ان بارا گیندوں میں ہمیں اب باندھ کر رکھنا ہوگا کوچنگ سنٹر اگر بات کریں گے تو مجھے لگ رہا آپ سیڈ میں کئی نہ کئی چھے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں سات کھلاڑی نظر آ رہے ہیں سات دو کی فیلڈ کے ساتھ گیند بازی کرنی ہوگی وہاں پر گیند باز کو زیشان جنہوں نے انہیں کی شروعات میں گیند بازی کی تھی تنتیس رنگ خرج کیے تھے انہوں نے اور وہ گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں سامنے ہیں شیک سامنا کریں گے زیشان کا زیشان نیور کی پہلی گیند اس بار اچھی گیند تھی ملل اور لیکشٹم کی سیٹ میں گیند نے ٹپاک آیا گیند کو فیلڈ کر کے تھو تو ضرور کیا وہاں کھلاڑی نے مشرف وہاں موجود تھے رن تو نہیں ملے گا ابھی بھی ٹھہرا ہوا ٹیم کا سکور دو سو انیس رن سات وکٹوں کے نقصان پر اگر دو سو تیس کا بھی لکش ملے گا چیز کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا شاید دو سو پنچہ سے زیادہ ملے گا چیز کرنے کے لیے اور انت مورو میں کچھ واپسی تو ضرور کی کچھ اچھی گیند بازی اور کچھ گلت شورٹ سیلیکشن جس کے کارن واپسی کرنے کا موقع ملا یہاں ٹیم جون الیون کو دو سو انیس رن سات وکٹوں کے نقصان پر اور اس میدان میں یہ جو وکٹ بنائی گئی ہیں بیٹنگ پیرڈیس ہیں اور کسی بھی لکش کا ٹیم پیچھا تو کر سکتی ہے زیشان اور کی اگلی گیند کرنے کے لیے تیار دائے ہاتھ کے تیز گیند باز اس باہر گیند کو کھیلا لونگ گون کے اوپر سے گیند بونڈری لائن سے باہر چھے رنوں کے لیے کرا راستی ٹوک اور پنچ کر بیٹھے تھے ایک ڈگ جو بلے باز ہیں دائینا بائینا پھر انہوں نے کری سے باہر کر دیا تھا اور گیند کو پہنچایا بونڈری لائن سے باہر چھے رن اس چھکے کی سائطہ سے دو سو پنچیس ٹیم کا سکور ساتھ وکٹوں کے نقصان پر اس ور میں آگلی بار زیشان تیز قدموں کے ساتھ پھر سے کھیلنا چاہتے تھے گیند اور بلے کا سمپرک نہیں ہوا گیند وکٹ کیپر کے گلاوز میں چلی گئی وکٹ کیپر نے باقی کا کام پورا کیا وکٹ کیپر آدل جو سٹمپ کے کافی قریب نظر آ رہے ہیں ایک تگریب بلے باز ہیں انہوں نے گیند بازی بھی کی وکٹ کیپی کے فرائز انجام دے رہے ہیں کمپلیٹ پیکیج ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لیے بلے باز شیٹ نے اب تک سات رنگ بنائے چار گیندوں کا سامنا کیا اس ور کے آگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار یہ اس ور کی چاوٹھی گیند پھر سے کھیلنا چاہتے تھے نیچی رہتی ہوئی گیند وکٹ کیپر کے گلوز میں گیند چلی گئی جوڑ گیند کے ساتھ اگلی گیند کرنے کے لیے زیشن تیار ہو رہے ہیں کوچنگ سینٹر کفارہ کے خلاف جان الیون کے کپتان نسار نے ٹوز جیت کر فیلڈ کرنے کا فیصلہ کیا فیلڈ تو صحیح ثابت ہوا تھا وہ فیصلہ جب اشتیاک راوی کی وکٹ حاصل کی گئی تھی اور اس کے بعد راجہ تنمیر نے مرچہ سنبھالا اس بار مرچہ سنبھال رہے ہیں بلے باز شیخ انہوں نے گیند کو پہنچایا بولر کے سر کے اوپر سے بونڈر لینڈ سے باہر چھے رنوں کے لیے اور کیا کرارہ سٹوگ لیا وہاں پر بلے باز شیخ دیکھیں تاریب تو بنتی ہے اور تاریب تو بنتی ہے کھلاڑی کے لیے دیکھیں اس بار کیا ٹائمنگ تھی لا جواب سٹوگ لیا وہاں پر بلے باز شیخ نے اور پورا طاقت لگا اس لوگ کے پیچھے درکار ہے ٹیم کو اور آخری ڈیتھ ورز جا رہے ہیں ایسے میں تو لاب لینے کی کوشش کریں گے خان امجد بھی میچ کا آنن لے رہے ہیں میر میہم زبرش کے ساتھ جبکہ اویس احمد بھی بنے ہوئے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے منج پر یہ لیو کوری جا آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں انتھم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹر شیننگ سٹار پانپور ناشر سپورٹس مانٹ سنگ پورا ایسے سپورٹس سیبو اس بہار پھر سے شوٹ آنسائر میں اس ٹوک لیا میڈوی کے ٹور سکر لگ کے درمیان سے گن بونڈری لائن سے باہر چار رن اس چوکے کے ساتھ ٹیم کے سکور میں چار رنوں کا ایزا پہ ٹیم کا سکور ان چار رنوں کے سائتہ سے 235 ہو گیا ہے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر انیس اوروں کا کھیل سماپت ہوا کوچنگ سینٹر کوفوڑا اشفاق شیخ ناباد بلے باز ہیں شیخ اشفاق انہوں نے سترہ رن بنائے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا 235 ٹیم کا سکور ساتھ وکٹوں کے نقصان پر جبکہ انیس اوروں کا کھیل سماپت ہوا پاری کا آخری اور شروع ہونے کو ہیں اور ایرفان کو طلب کیا گیا ہے گیند بازی کرنے کے لئے ایرفان اب آخری اور کریں گے کرے گا وہاں کرنے کی تیاری میں وہاں پر گیند بازی ایرفان اور بالکل دور اس چھوڑ سے اور چھوڑ سے ہلینڈ سے وہ گیند بازی کرنے کی تیاری میں اس کا سامنا کر رہے وہاں پر بلے باز شیخ اشفاق جو ابھی بھی ڈاگاؤٹ سے نمدار ہوئے بلے بازی کرنے کے لئے پر انہوں نے ابھی تک تا پر توڑ بلے بازی کی گھیر بدل کر بلے بازی کی اور اب جا کر فلال گیند باز ایسور میں پہلی مرتبہ وہ گیند کریں گے اور اس کا سامنا کر رہے وہاں پر بلے باز شیخ اشفاق اور اور دی سٹپس دائے ہاتھ کے تیز گیند باز دھوڑنا شروع کیا لمبے قدموں کا رنافے چلے امپیر کو کروس کے اس بار کریس کے کونے سے اس بار بلہ چلایا گیند ہوا میں بلند کھلاڑی گیند کے نیچے آ رہا ہے تو اس طرح سے یہاں میدان چھوڑ کر واپس جانا ہوگا شیخ اشفاق اس بار ٹھیک ترہ سے سٹروک کو ٹائم نہیں کر پائے طاقت نہیں لگا پائے اور فلڈر سے دور نہیں لونگ آن پر ایک کھلاڑی پروٹیکشن لگایا گیا تھا انہیں اس بار بہترین کیچ لیا تو اس طرح سے یہاں شیخ اشفاق کی ایلنگ کا خاتمہ 235 رن ٹیم کا سکور ساتھ وکیٹ کے نقصان پر اور انہیں باری کا یہ بیسپا ور جا رہے اور ایسے میں تین گیندے تو مکمل آٹھ وکیٹ کے نقصان پر آٹھوہ جھٹکہ لگا یہاں کوچنگ سنٹر کپوڑا کی ٹیم کو ٹورنمنٹ سپانسرز جنہوں نے چار چاند لگایا ہے اس مہاکم کو جز بکھارا جان موبائل گیدری سہارا جیویلرز میر موبائل گیدری ایم ٹیم سلوشنز میر ویجیٹیبلز جز بکھارا عبداللہ فیبرکز فیٹنس فرس راج ویب پوائنٹ آل قدر آرنومنٹ سبا قدر خان پروپرٹی ڈیلر کاو سا ایم ایچ ایم ملٹی برین فیشن سٹور اوشن ٹریڈرز کھیلنا چاہتے تھے گیند پیر پر لگی لیکسٹم چھوڑتی ہوئی گیند فیڈ کر کے گیند کو تھوڑ تو ضرور کیا عبدکاسٹو نے وہاں دوسرا رن بھی اب ملے گا اور دوسرا رن بھی پورا کیا گیا کیول ایک رن ملنا چاہیے تھا اور تھوڑ کیا گیا یہاں کھلاڑی کے دور عبدکاسٹو نے تھوڑ کیا تھا اور اس ان دو رنوں کی سائتہ سے دو سو تیس دو سو سنتیس ٹیم کا سکور آٹھ وکٹوں کے نقصان پر کیول چار گیندیں بچی ہوئی ہیں شیخ اشفاق اپسٹرم کی سید میں گیند نے ٹپا کھایا چھا خاصا اچھا تھا اس گیند میں اور آدھا ڈیل آدھا پنچ دیکھنے لایک سٹوپ تھا لانگ آف کے اوپر سے گیند باؤنری لین سے باہر چھے رن اس چھکے کی سائتہ سے دو سو تین تالیس آٹھ وکٹوں کے نقصان پر بڑی بات یہ رہی راجہ تنویت میں یہاں شتک جڑا کوچن سینٹر کو فوڑا کے لیے سیرہ لیتی ہوئی گیند تھرمین کے اوپر سے گیند باؤنری لین سے باہر چھے رن ملل سٹم کی سید میں گیند نے ٹپا کھایا گھوم کر سٹوک کھیلنا چاہتے تھے بلے کے اوپری سیرے سے گیند لگی دوروں سور باؤنری لین سے باہر چھے رن اس چھکے کے ساتھ دو سو انہیں چاہ سٹیم کا سکور آٹھ وکٹوں کے نقصان پر کیبل دو گیندے اب بچی ہوئی اور شیخ اشفاق ابھی بھی ناباد بلے بازی کرے لگا تھا شاید ایک سمیہ پہ کہ مجھے لگا تھا شاید شیخ یہاں اشفاق میدان چھوڑ کر وہاں پر اس بار پھر سے بلہ چلایا تھا پر اس بار گیند اور بلے میں ملاقات ہی نہیں ہوا گیند چھکا تھی بھی وکٹ کیپر کے گلاؤز میں چار پانچ گیندیں مکمل ہوئے اس ور کی آخری گیند آنی باقی انیس اشارے اور پانچ اس ور کی گیند بازی مکمل اور شیخ اشفاق ابھی بھی ناباد بلے بازی کر رہے سٹرائک پہ وہ بلے بازی کیا وہ لمبا سٹروگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے بٹ بلال کے ساتھ ساتھ میچ کا میر اشتیاغ بھی میچ کا آنندے رہے اور اب جا کر عرفان اس ور میں آخری مرتبہ گیند کریں گے شیخ اشفاق اس کا سامنا کر رہے بلے باز اور دو سو ادنا چاسرن ٹیم کا سکور آٹھ پکیٹ کے نقصان پہ آخری گیند آنی باقی ہے اور یہاں اس کے بعد دوسری پاری آنی باقی ہے وہ دیکھنا نہ بھولئے اور ایک بڑا مقابلہ فیلال گیند بازی سور میں آخری مرتبہ عرفان چلیں بلے بلا چلا اس بار وہاں پر بلے باز شیخ اشفاق نے گیند ہوا میں بلند اس کے نیچے کراڑی آ رہے اور اس کے بعد زکموں پر نمک چڑھنے کے برابر اور کیج ڈروپ کیا اگیند سی نے چھے رنوں کے لے گئی ہے اس چھکے کے ساتھ دو سو اونل چاس ٹیم کا سکور حالانکہ دو سو پنچپن ٹیم کا سکور اور دو سو چھپن رن چاہیے جیتنے کے لیے شیخ اشفاق تین تیس ون بارہ کے اند اوپر ایک اچھی پاری انہوں نے کھیلی شورٹ سٹے تھا پر تباہی مچ آئی دو سو پنچپن رن بنائے دو سو چھپن کا لکشملہ چیز کرنے کے لیے دوسری نکا کھیل شروع ہوگا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ بنے رہے گا جے کے سپورٹس ٹائم کے ساتھ